نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحمل وقتم من لسانی یفقہو قولی جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے بہت سے محدثین نے چالیس چالیس حدیثوں کے مجموعے مرتب کیے لیکن جسے سب سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ مجموعہ ہے سیلیکشن ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دین کے مختلف پہلوں سے متعلق بڑی بنیادی حدیثیں اس میں جمع کر دی گئی مستندین کے اصول کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی منزل کیا ہے حدف کیا ہے آخری مقصود کیا ہے پھر یہ کہ اس کا ایک عبادات کا نظام ہے اس کی اصل روح کیا ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہے اس کو کیسے بیزرز کرنا ہے اسی طریقے سے مسئلہ جبر و قدر جو بڑا ہی ایک مشکل اور تقریبا لاینہل مسئلہ ہے اس کے زمن میں بھی ایک حدیث اس میں آگئی ہے پھر مطابد احادیث اور خاص طور پر جو اب ہم باقی رہ گئے ہیں جو اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے دین کے نظام فکری کا لبے لباب حکمت کا وہ پہلو کہ جو نظام فکر سے متعلق ہے دین کا خلصفیانہ یا ماباد الطبیاتی جو ایک نظام ہے اس میں کیا ربط ہے اس میں روح کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے لیے ایک الجوامع القلم ایک اسطلاح ہے نہایت جامع کلمات یہ جوامع القلم کلمات میں سے نہایت جامع تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دو دو لفظوں میں تین تین لفظوں میں بڑی عظیم حقیقتیں ہیں جو قدو صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حال فرمائی اور حضور کا اپنا قول ہے یہ اُوتیتو جوامع القلم مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے یہ ایک بڑی عالی صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی بات کا میں اختصار بھی ہو گہرائی بھی ہو پھر اس کے تمام اہم حصے اس میں آ بھی جائیں کوئی اہم حصہ رہنا جائے لیکن جامع ترین تعبیر بھی ہو دوسرا حصہ جو ہے احادیث کا جو اب ہمیں پڑھنی ہے جو باقی ہیں اب وہ میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ان کا تعلق ہے دین کے روحانی نظام سے یا یوں کہیے کہ احسانی نظام اس لیے کہ شریعت کی اسطلاح ہے جو حدیث جبرائیل میں ہم نے پڑھی وہ احسان ہے یا یوں کہیے کہ ایمان کے باطنی سمرات جو ہیں جو ہم سورة تغابر میں پڑھتے ہیں توقل ہے تفوض الامر الاللہ ہے یہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ایمان کے باطنی سمرات ہیں ایمان کے ظاہری سمرات کیا ہے اطاعت ہے اطاعت اللہ اطاعت الرسول یہ ہے ایمان کا ظاہری مظہر ہے باطنی کیا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْلِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْدْ عَلِيمُ اللہُ لَا إِلَهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یہ دو آیتیں جو ہیں سورة تغابر کی یہ اس کے بات نہیں سمرات یہ ہے در حقیقت قرآنی تصوف احسان کا لبے لباب یعنی جو حدیث جبرائیل میں آیا تھا انتعبن اللہ کاننک تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ ایمان کی جہرائی کی وہ قیفیت کے جیسے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین رکھتا ہے اتنا ہی یقین اللہ پر ہو جائے یا کم سے کم یہ کہ یہ یقین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب وہ یقین اس قیفیت کو پہنچتا ہے تو اس کے جو سمرات ہیں اندر جو قیفیات ہوگی میں سورہ تغابن کے درس میں اس کی تشبیر لیا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ترخت ہے ایمان ایسا پودا ہے جس کے کچھ پھول تو نمائع ہوتے ہیں نظر آتے ہیں باہر ہیں یہ خارجی پھول ہیں اس کے کچھ پھول باطنی ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں ہیں اسی درخت کے سمرات ہتی اللہ واتی الرسول یہ بھی ایمان کا سمرہ لیکن یہ درخت وہ ہے یہ پھول وہ ہے یہ پھول وہ ہے جو نظر نہیں آتے ہیں اندر ہوتے ہیں تو ان دو مین کٹیگریز میں اب بقیہ تقریباً تمام حدیث میں مفاول کریں گی اگرچہ امام لبوی نے ان کو اس طریقے سے مرتب نہیں کیا ہے کہ ایک شعبے کی حدیثیں ساری پہلے جمع کر لی جائیں پھر دوسری قسم کی ساری حدیثیں جمع کر لی جائیں اور اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے وہ حکمت وہی ہے جو قرآن مجید کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مدنی مکی صورتوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص ہر روز ایک منزل پڑھے تو اسے ہر طرح کیا جو ہے قرآن مجید کے تقریباً تمام مضامین میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دستیام ہو جائے اگلے روز بھی وہ ایسا نہ ہو کہ اب محروم ہو جائے بلکہ یہ کہ پھر کچھ چیزیں ذرا مختلف الفاظ میں مختلف اسلوب میں مختلف کانٹیکس میں بہت سے چیزیں پھر دوبارہ آ جائیں تو چونکہ یہی اسلوب قرآن کا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید اسی بنا پر واللہ عالم ورنہ بڑی آسانی سے ان احادیث کو کیٹیگورائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصول الدین پر ہیں یہ دین کے قانونی سٹرکچر پر ہیں یہ حکمت دین فلسفے کی سطح پر یہ حکمت دین تصور کی سطح پر چار گویا پہ بنیادی کیٹیگوریز جو ہیں ان احادیث کی بنائی جا سکتی لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے ان سب کو آگے پیشے جو ہے ملا گیا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ بھی حکمت پر مدنی معلوم ہوتا ہے اب جوام اُن کلم میں سے جو حدیث سب سے اہم تھی وہ سب سے پہلے آ چکی اور میں ارس کر چکا ہوں کہ چونکہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کی ترقیب ایسی رکھی ہے کہ پہلے نمبر پر اس ہی حدیث گلائیں تو امام نووی بھی اس ہی گلائیں کہ تمام نیک عمال کا دار و مدار نیت پر ہے آپ کس نیت سے کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے تو صرف ظاہر آتا ہے عمل کا فورم آتا ہے اس کی بنا پر وہ فیصلہ کر دیں گے یہ بڑا اچھا کام ہے بڑی اونچی نیکی ہے بڑا سخی انسان ہے لیکن اللہ کے علم اگر یہ ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے اپنی تعریف کرانے کو اپنی شہرت کے لیے یا آئندہ الیکشن کے لیے یہ تو اندازہ انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے آنے والے الیکشن کے لیے لیکن یہ چیز تو وہ ہے جو انسانوں کی سبج میں بھی آ جاتی ہے لیکن کوئی شخص کسی شہرت کے لیے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس عمل کا zero ہے کوئی اس کا وزن جو ہے اللہ تعالی کی میدان میں نہیں ہوگا ہے big zero اور بڑی سے بڑی sum جو ہوتی ہے رقم وہ zero سے ضرم کھائے جو zero ہو جاتا ہے بڑی سے بڑی دیکھی اگر اس میں خلوص اخلاص نہیں ہے تو وہ اللہ تعالی کے میدان میں کوئی بدل نہیں اب آئیے ایک یارمی حدیث عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیب اب دیکھیں وہی سخاوت کی بات میں نے کہی تھی اسی پر بات آگئی ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا اللہ تعالی خود پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرتا ہے آپ نے حرام ذریعے سے جو ہے کمائی کی اور خیرات کر رہے ہیں اللہ کیا مقبول نہیں ہے حلال ذریعے سے کمائی کریں تو چاہے ایک مٹھی بھر خجور بھی آپ نے اللہ کی راہ میں سختہ کی ہے وہ اس منوں سونے سے زیادہ ہوگی کہ جو حرام کی کمائی میں سے بھی آئی ہے اور دلیل کتنی پیانی ہے کہ ہر شہ کے ساتھ ایک مجان ستھ ہوتی ہے مجان ستھ کہاں سے بنائی لفظ نسبت سے لا حول جنس جنس کسے کہتے ہیں جنس سے باب مفعلہ کیا بنے گا مجان سا اب آپ بھی آپ کا ایک سال بعد یہ حال ہے تو پھر تو مجھے کچھ تھوڑا سا تردد ہو جائے گا مجان سا مفعلہ جنس جو فارسی میں کہتے ہیں کلد ہم جنس با ہم جنس پرواز پرندے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتے ہیں تو یہ وہ مجان سا اللہ خود پاک ہے نا پاک کو کیسے قبول کر لے لے دلیل یہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب وان اللہ عمر المؤمنین بما عمر به المرسلین اور اللہ نے تمام اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے تمام رسولوں کو حکم دیا ہے اب یہاں حضور نے اپنی حدیث میں قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس کا حوالہ دیا فقال تعالی یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات وعملوا صالحا اے میرے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کرو صالح پاک چیز کھاؤ گے تو صالح عمل نکلے گا حرام مال یہ سخترین حدیث حدیث کا سخترین حصہ سمہ ذکر الرجولہ پھر حضور نے ذکر فرمایا ایک انسان کا ایک شخص کا یتیل السفرہ یتیلو کون سباب ہے افعال اتالا یتیلو یتیلو السفرہ جو بڑا قویل سفر کرتا ہے یہاں کرتے لفظ حج یا عمرہ یہاں پر کہیں مذکور نہیں ہے لیکن مراد وہ ہے کہ کسی مقام مقدس پر وہ جا رہا ہے حج کے لئے جا رہا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لئے جا رہا ہے تبلیل سفر کرتا ہے پراغندہ حال بال غبار میں اٹے ہوئے یہ اُس زمانے کا سفر ہے جبکہ ابھی نہ ہوای جاز تھے نہ ائر کنڈیشنڈ کاریں تھی اب تو آپ صبح کراچی سے چلیے ہوای جاز سے جائیے جدہ اتر کریں ائر کنڈیشنڈ کار میں بیٹھئے عمرہ کیجئے واپس ائر کنڈیشنڈ کار میں بیٹھئے ہوای جاز میں بیٹھئے شام تکا پا جائیں کاراتی واپس تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ اس فرق کو پیشے نظر نہ رہے وہ شخص مدینے سے چلا ہے ایک ہفتہ لگا ہے اسے پھر احرام میں ہے نہ آ بھی نہیں سکتا نہ آئے گا تو بال کوٹنے کا اندیشہ ہے لہذا کیا شکل ہو جائے گی کس قدر پراغندہ حال ہوگا کس درجے جو ہے اس کے بال جو ہے دھول میں مٹی میں اٹے ہوئے ہوگئے اب آپ نے تو بہترین پیر سوپ سے جا کر جو غسل فرما لیا اور بال آپ کے جو ہے وہ صاف ملکہ ستھرے چمکیرے ہو گئے لیکن وہاں صورت کیا ہے اشحصہ اکبر یا مدو یدہی لسما وہ اپنے دونوں ہاتھ حیلاتا ہے آسمان کی طرف یا رب یا رب اے پروردگار اے پروردگار دعائیں کر رہا ہے میں یہاں اضافہ کیا کرتا ہوں یا وہ ملتظم سے ملتظم سے چمٹا ہوا ہے یا فرض کیجئے جبل رحمت پر کھڑا ہے جبل رحمت سے یہ زیادہ مناصمت کرتی ہے اس لیے کہ ملتظم میں تو ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے وہ تو وہاں چمٹ کر اور خانہ کعبہ کی غلاف کے ساتھ چمٹ کر لبٹ کر پھر وہاں پر دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں جبل رحمت پر اشتر کھڑا ہے پہنچ گیا ہے یا رب یا رب ومطعمہ حرام اس کے پیٹ میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ حرام کا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ سور ہو حرام سے کمایا گیا ہے وَمَلْبَسُهُ وَبَشْرَبُهُ حَرَامٌ اس کا پیا ہوا حرام کا ہے جو ملبسوہو حرام اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے احرام کی چادریں بھی حرام کے مال سے خریدی ہیں بڑے عالی تولیے خریدے ہیں وَغُضِيَ بِالْحَرَام اور اس کا جسم جو ہے حرام غزہ سے پرورش پایا ہوا ہے فَانَّا يُسْتَجَابُ الْعِظَالِقُ تو اس شخص کی دعا کیسے ہو اب یہ آخری بات ہو سکتی ہے حج یا عمر کا موقع ہو بیت اللہ میں ملتظم سے لکھتا ہوا ہو یا یہ کہ جب علی رحمت پر کھڑا ہو دعایں مانگ رہا ہے لیکن یہ کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے تم نے یہ سارا حج کیا ہے حرام کی کمائی سے تمہارا جسم بنا ہے حرام کی کمائی کی نزاز سے اب بھی جو تم ناشتہ کر کے آئے ہو وہ بھی حرام کی کمائی سے کمائے ہوئے پیسے سے کیا تھا یہ سارا معاملہ جو ہے تو آلہ ترین عبادت جو ہو سکتی ہے یہ حج کے بارے بھی نوٹ کر لیجئے یہ ان تین افعال میں سے ایک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے نو مولود بچہ جو ہے وہ پاک پیدا ہوتا ہے ایک کفر سے اسلام میں آ جانا باقی سابقہ زندگی چاہے نوے برس کی رہی ہو سب صاف ہو گیا اس کو کہتے ہیں عیسائی اپنی ٹرمنالوجی میں ریبرت ان جیزس دوبارہ پیدا ہو ان جیزس یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو تجدید ایمان کرو یا اپنے آپ کو ان کی شخصیت میں گم کر دو ریبرت ان جیزس یہ اسطلاحات کے فرق ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے کفر سے اسلام میں آ گیا ریبرت ہے اس کی ایسا ہی معصوبہ جیسے کہ ابھی نوزائدہ بچہ ہے نمبر دو حجرت جس نے کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جو پہلی حدیث تھی جس کا حوالہ در دیا فَمَنْ قَانَ تَجْرَتُهُ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ فَحَجْرَتُهُ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ اور تیسری چیز حج مبروح یہ ان تین میں سے ایک ہوئی بات لیکن اس میں بھی حرام کا مال جو ہے وہ آڑ بنا ہوا وہ کشف جو نہیں ہے یہاں میں اپنا ایک فلسفہ آپ کو بتا دوں حلال اور حرام کے زمن میں یہ فارمولہ جو ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت تھوک نہیں کھائیں گے دیکھئے ایک حرام وہ ہے جو ظاہر ہے اور فی نفس سے ہی حرام دے سور کوئی شخص کھا رہا ہے آپ چھی 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 کریں گے یہ کیا یہ حرام کھا رہا ہے حرام نہ شراب کوئی پی رہا ہے آپ نفرت کریں گے حرام ایک تو یہ حرام دے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظریک مسلمانوں کی اکثریت اب بھی بچی ہوئی ہے ان دو چیزوں سے تو مسلمانوں کی اکثریت سور کا نفذ تو ہمارے ہاں گالی ہے بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن سے گھن بھی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے وہ دین کے حکم کے اعتبار سے نہیں بلکہ تب ہی گھن پیدا ہو جانے سے بارہا ایک چیز تو یہ ہے ایک چیز وہ ہے کہ جو فی نفس سے ہی تو حرام نہیں ہے اسے کسی عارض نے حرام کر دیا ہے یعنی آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہیں بکری آپ نے خود خریدی ہے بکری آپ نے خود زبا کی ہے زبا کے سارے صحیح طریقے آپ نے استعمال کیے ہیں اور اب آپ اسے تناول فرما رہے ہیں لیکن آپ نے یہ بکری خریدی تھی چوری کر کے پیسے سے یا کسی کی جیب کٹ کر تو کیا کھا رہے ہیں آپ گوشت تو مکری کا ہے تیب ہے حلال ہے آپ نے مذبع خانے سے بھی نہیں لیا کہ پتہ نہیں قصائی جو ہے وہ گالیاں بکتے ہوئے چھوی پھیڑتا ہو آپ نے خود زبا کیا ہے تکبیر پڑھی ہے سب کچھ کیا ہے بہترین لیکن آپ تو حرام رہے ہیں اس کو آپ پھیلاتے جائیں دو سٹیپس میں نے بیان کر دیئے اس میں بہت سے سٹیپس آئیں گے اتنا وقت نہیں ہے آخری سٹیپ کیا ہے اس کو گلوٹ کر لیجئے نظام باطل کے غلبے میں سانس لینا بھی حرام ہے اللہ یہ کہ انسان اپنے جسم و جان کی سارے توانائیاں اس نظام کو ختم کرنے پر اور انقلاب برپا کرنے پر صرف کر رہا ہے سانس لینا حرام ہے ہوا لا کی ہے پانی پینا حرام ہے مالِ طیب اور حلال کھانا حرام ہے اگر آپ نے باطل کے غلبے کو ذہنن قبول کر لیا ہے لیکنسائل کیا ہے اس کے ساتھ موافقت پیدا کر رہی ہے اس میں پھلنے پھولنے جائدادیں بنانے کاروبار اپنے جبانے کی فکر کر رہے ہیں نظام باطل کے خلاف ہوسٹائل اگر آپ نہیں ہیں مسلسل اس کے ساتھ آپ کا تصادم نہیں ہے جسم و جان کی توانائیاں جو بھی کچھ یہاں آپ کھا رہے ہیں آپ پی رہے ہیں اس میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کا اکثر اور بیشتر اگر نہیں لگ رہا ہے اس نظام کو بدلنے کی جند و جود میں تو زندگی حرام آگے چلیے الحدیث الحادل عشر عن ابی محمد الحسن بن علی بن عبی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانت ہی رضی اللہ عنہ ماں قال یہ حضرت حسن جو ہے حضور کے نواس سے ان کی کنیت ابو محمد ہے ابو محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین یہ حضرت حسین اور حضرت حسن کی کنیتیں ہیں جو ہمارے جمعہ کے خطبوں میں بیان ہوتی ہیں تو حسن جو بیٹے ہیں علی کے جو بیٹے ہیں ابو طالب کے حسن ابن علی ابن عبی طالب جن کی کنیت ابو محمد ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ہم کے پھول ہیں پھول لَا هُمْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَحِيمٌ خوش مدارکون رضی اللہ عنہما قاد وہ فرماتے ہیں حفیثتو بِرْنَصُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پلے باندھ لی حفیثتو کا کیا مطلب ہے یہاں یاد کر لی نہیں وہ جو میرا ایک کتاب چاہتا ہے جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اس میں حفظ قرآن کے مفہوم میں ایک حدیث آئی ہے حفظ قرآن کا مفہوم دنے وہ الفاظ رٹھ لینا نہیں ہے الفاظ حافظے میں محفوظ ہوں اس کے معانی فکر کا جز بن جائیں اس کا عمل صیرت و کردار کا جز بن جائیں تب آپ نے اپنے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا ہمارے حافظ وہ کہلاتا ہے جیسے علیف کا نام بے پتہ نہ ہو اور بس فر 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 جو ہے وہ قرآن پڑھ دے وہ حافظ لیکن یہ اصل حافظ جو ہے وہ ہوتا ہے یہاں پہ میں حافظ تو میں نے محفوظ کر لی محفوظ کر لی لفظاً بھی محفوظ کر لی اپنے کردار میں بھی اپنے سوچ میں بھی اپنے فکر میں بھی وہ بات کیا ہے دا ما یریبوکا الہ ما لا یریبوکا چھوڑ دو اس شے کو جو تمہارے دل میں خلجان پیدا کر دے اور اختیار کرلو اس کو جس سے دل میں خلجان نہ ہو ریب کسے کہتے ہیں شک لا ریب فی رابا یریبو شک اب شک سے خلجان ہوتا ہے یہ حدیث در حقیقت جو ہم پڑھ سکتے ہیں حلال بیرن والحرام بیرن وبین ہوا مشتبہات یہ اسی کی ایک شرع ہے ظاہر بات ہے مشتبہات میں شک رہے گا شک رہے گا تو خلجان ہوگا پتہ نہیں میں کھاتو بیٹھا ہوں جائز بھی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے خالص قانونی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے قانون تو یہی ہے لیکن ایک ہے وہ حلال جس کا حلال ہونا ثابت ایک وہ حلال جو اس وجہ سے قانوناً حلال ہے کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے یہ دونوں حلال برابر تو نہیں ہو سکتے جو فرمایا جو چیز تمہارے ذہن میں خلجان پیدا کر دے دل میں طبیعت میں تشریح پیدا کر دے سے چھوڑ وہاں کیا مثال دی گئی تھی کہ ہر بادشاہ کا ایک محفوظ چراغہ ہوتی ہے اس کے اگر این کنارے پر کوئی پہنچ جائے گا تو اس کی بھیڑے مکلیاں جو ہیں وہ بادشاہ کے محفوظ چراغہ میں داخل ہو جائیں گی ضبط ہو جائیں گی لہذا دور رہو فاصلے پر رہو اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کی نفاوت کری وہی بات ہے لیکن اس میں جو نقطہ ہے فلسفے کا وہ بڑا اہم ہے اصل میں قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بیرو میٹر ہر انسان کے اندر نصب کر رکھا ہے اسی کے حوالے سے لفظ منکر ہے اور اسی کے حوالے سے لفظ معروف ہے فطرت انسانی نیکی کو پسند کرتی ہے نیکی کو تحسین کرتی ہے چاہتی بھی ہے کہ نیکی کی طرف بڑھے یہ دوسری بات ہے کہ نفس نے اس کی تانگیں گسیٹ لی ہو نفس امارہ نے لیکن یہ کہ فطرت چاہے گی اور جب غلط کام کرے گا نفس امارہ کے حکم کے تحت تو طبیعت کے درخل جان ہوگا یہ میں نے کیوں کیا ضمیر جو ہے ملامت کرے گا تو گویا کہ اس سے ووٹ آف کانفیڈنس ان ہیومن نیچر ان ہیومن کانشنس کہ بری شئے وہ ہے جس سے طبیعت میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے تشویش پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کا اپنا فطری بیرو میٹر بتا دیتا ہے کہ یہ شہر چھے نہیں ہے وَلَاوَفْتَاقَ الْمُفْتِي چاہے کسی مفتی نے فتوہی دے دیا اور میں آپ کو واقعہ سنا چکا امور الدین زنگی بحمت اللہ علیہ کے ولی احد کا کہ چاروں فطروں کے مفتیوں نے فتوہ دے دیا جان بچانے کے لیے شراب بھی نہیں جائی چاروں کو بلا دیا تو مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے اس کے بغیر نہیں دے سکتا نہیں نہیں اور یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کی مشیط میں میری موت کا وقت آبیا ہے تو کیا یہ شراب مجھے بچا لے گی نہیں 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 فرمایا اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جائے شراب نہیں پی جان دے دی یہ confidence فطرت ہے انسانی کے اندر ولاؤ افتاک المفتی استفت قلبک ولاؤ افتاک المفتی اپنے دل سے پوچھ لیا کرو چاہے تمہیں کسی مفتی کا فتوہ مل چکا ہوگا لیکن دیکھو اندر آپ کا conscience کیا کہہ رہا ہے آپ کا ذمیر کیا کہہ ظاہر بات ہے حرام کو آپ اپنے conscience کے حوالے سے حلال نہیں کر سکتے یہ ان چیزوں کی بات ہو رہی جو مجتمعات میں ہے بیچ میں ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرع ترقہو مالا یعمی حدیث حسن رباہ ترمزی وغیر حاکرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بے معنی ہو بے مقصد ہو لا حاصل ہو یہ حدیث ہمارے منتخب نساب میں جو تیسرے حصے کا پہلا درس ہے بَلَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْبِدُونَ در حقیقت اس کی شرح ہے کہ انسان کے پاس یہ زندگی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اللہ کا دیا ہوا ایک امانت ہے اس کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس لیے کہ اس کے نتائج جو نکلنے وہ ایٹرنل زندگی پر پھیلے ہوئے تو نتیجے کے اعتبار سے ہماری یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایٹرنل ہے آپ نے ایک محدود وقت میں جو کام کیا اس کا نتیجہ غیر محدود عرصے پر پھیلا ہوا نکلے گا تو اصلاً پوٹنشلی تو یہ آپ کا لمحہ غیر محدود ہو گیا نا نتیجے کے اعتبار سے اب اس کو لگنا چاہیے یا تو واقعتاً کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو آپ کی ضرورت ہے کھانے کے لیے کچھ کرنا ہے کھیتی باڑی کرنی ہے کوئی دکان ہے اس میں بھی آدمی اپنی ضروریات کے دائرے کو وسیع نہ کرتا چلا جائے سٹینڈر آف لیونگ جو ہے اسی کو بڑھانا مقصود نہ بنا لے اسی کا پجاری نہ بن جائے ایک بہت ہی بیارہ شیر ہے حضرت بیدل کا عبدالقادر نیرزا عبدالقادر بیدل اور یہ بہت پسند تھا حضرت عرقزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے تھے ہرس کانے نیست بیدل ورنہ درکار حیات ہر چمہ درکار دارین اکثرش درکار نیست یہ ہماری حرس ہے کہ جو کنات نہیں کرنے دیتی ورنہ اے بیدل ہم نے اکثر وہ چیزیں جو کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا وہ ضروری نہیں ہیں حرس پانے نیست بیدل ورنہ درکار حیات زندگی کے سارے معاملے کے اندر ہر چمہ درکار دارین وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ دیا ہے درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری یہ بھی درکار ہے یہ بھی درکار ہے اکثرش درکار نیست اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں ہے ضروری نہیں تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے اب میند ہے اس طرح ہتھے یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے یہ ضرورت پوری کرے کھانا ہے یہ انسان کی ضرورت ہے لہٰذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھ گئے اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کسارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت میں لگنا چاہیے کہاں بچ گیا آپ کے پاس ٹائم بچائی نہیں پیس ٹائم جس کو کہتے ہیں کوئی حوبی ہے جی میری بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے وقت گزاری لا حول ولا خوتا اللہ بلا آپ کو وقت گزارنے کے لیے مشغلہ چاہیے یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے جو دو چیزوں سے تیسری شکیتگری آ جائے گی وہ مالا یعنی اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں لا حاصل بے مقصد بلا ضرورت یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا من حسن الاسلام اسلام کے بعد درجہ ایمان ایمان کے بعد احسان من حسن الاسلام المرعے ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے حسن یہ ہے ترکہ مالا یعنی ہے اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لئے لا حاصل ہون خیر سروری عن ابی حمزت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ جن کو ہم جانتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم تھے ان کی والدہ نو برس کی عمر تھی ان کی جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کی صحبت سے فیضیات ہوگا اور یہ انس ابن مالک یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے انس تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا جھڑکنا ڈانٹنا ڈپٹنا تو بہت دور کی بات ہے شفقت ملاتفت ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا جزت اب ان کی قرنیت ہے ابو حمزہ ان ابی حمزہ تا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم کے نیجے مین کیوں آ رہی ہے زیر کیوں آ رہی ہے جی جی آنٹو آرہ آنس سے پہلے چلیے ٹھیک ہے بدل کہلیں صفت کہلیں ٹھیک ٹھیک چلیے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے روایت کیا آپ نے فرمایا لا يومن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه جواہ البخاری و مسلم اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے اور اس میں ذرا کٹیگوریکل ڈینائل دیکھئے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شئے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اس سے اوچھی اخلاقی تعلیم کیا ہوگی دیکھیں اس کا مفہوم عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں آپ اچھا کھانا چاہتے تو اپنے بھائی کو بھی اچھا کھلائیں س بھائی بھی ایک حقیقتی بھائی ہے ایک چچازاز بھائی ہے ایک بھائی جو ہے وہ داداس کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا یہ تو پھیلتا جائے گا ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے کم سے کم ہر مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی ہے دائرہ تو پھلتا جائے لیکن لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر تبرع اس کی تلقین ہو گئی لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹیو ہے آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ نے ایمان کی رمک بھی نہیں آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم ایمان کی رمک بھی دی لا یومن واحد کم یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹی ہے میرے بھائی میری اولاد میرے رشتہ دار میری قوم دائرہ وسیع ہوتا جائے گا تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد اس کی پھر تشریحات ہیں ہر شخص کو دعی ہونا چاہیے اور دعوت کا دائرہ اس کے بعد اس کے بعد اپنا قلبہ قبیلہ یا اس کے بعد اپنی قوم اس کے بعد پوری نوع انسانی ہے یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تو صرف اس دنیا سے متعلق ہے جو آخری زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے عبدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سیڑی چوٹی کا زور لگا دے پھر کوئی تدیجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ ہیں اس کی جواب نہیں وہ خود اللہ کیا کرے گا لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زندگی آ جائیں گے لَا يُوْمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ الْأَخِيهِ مَا يُحِبَّ الْنَفْسِحِ اب ایک حدیث آ رہی ہے جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شق ہے عبد المسعودین رضی اللہ عن رضی اللہ تعالی عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَحِلُّ دَمْ عُمْرِئِ مُسْلِمٍ اِلَّا بِعِدَ خَلَاسٍ اس کی جان لینا حلال نہیں ہے لَا يَحِلُّ دَمْ عُمْرِئِ مُسْلِمٍ کسی مسلمان انسان کا خون جائز نہیں ہے خون بہانہ قتل کرنا جائز نہیں ہے اِلَّا بِعِدَ خَلَاسٍ سوائے تین میں سے کسی ایک شکل گئے اَسْسَيِّبُ الزَّانِ شادی شدہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی رجم جائر بات ہے پتھر ماریں گے تو سر پھوٹے گا اور جسم کے اوپر لگے گا خون بہے گا مارنا ہے وَالنَفْسُ بِالنَّفْسِ قَتْلِ عَمَدْ کا مجرم اگر اس کے وہ رسا جو ہے مقدول کے اسے معاف نہ کریں یا یہ کہ خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو اس کا خون اس کی جان بھی جائے گی اس کا خون جو ہے جائز ہو گیا وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ اور دین کو چھوڑ دینے والا مُرْتَدْ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ جو جماعت کے اندر مُفارقت پیدا کر رہا ہے تفرقہ ڈال رہا ہے یہ جو ہے تین شکلیں یہ ہیں مسلمان کے قتل چوتھی شکل ہے کسی کافر حرمی کے قتل کی چنانچہ جو بھی ہمارے سورہ فرقان کے آخری رکو میں بھی آتا ہے وَاللَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَاللَّهِ شکلوں میں سے ایک اب مقسمتی سے اس رجم کے بارے میں چونکہ مولانا من احسن اصلاحی صاحب نے بھی بڑھی اجماع امت سے ہٹ کر اور ان احادیث سے سریحہ کو رد کرتے ہوئے بات کہی ہے میں حال ہی میں انہیں خط لکھ رہا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے اللہ نے انہیں عمر طویل دی ہے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ رجوع کریں مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے تو اَسَّيِّبُ الزَّانِ زانی یا زانیا جو شادی شدہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کھوڑے کی صدا قرآن میں آئی ہے شادی شدہ کی رجم کی صدا قرآن میں نہیں ہے آئی ہے یہ حدیث اور صندت سے ہے اور اسلامی قانون کا بمبا قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہے اور اصل میں یہ سنت رسول بھی نہیں ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر شریعت موسوی کا وہ قانون ہے جو منسوخ نہیں ہوا شریعت موسوی اسلامی شریعت تھی اب اس میں سے جو چیزیں منسوخ ہو گئی منسوخ ہو گئی وَرْنَا جو چیزیں شریعت موسوی کی منسوخ نہیں ہوئی وہ جون کی تون قائم ہے اس لیے حضور نے جب پہلا نجم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں نے تیری کتاب کے حکم کو زندہ کر دیا وہ کتاب سے مراد تورات قرآن میں تو ہی نہیں اس میں کچھ اشکالات ہیں لیکن یہ بحث کا موقع نہیں ہے بس دعا ضرور کیجئے آپ تہے دل سے دعا کیجئے و آج ہی میں خطم کو دھیجوں گا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق عطا فرما دے و نفس بن نفس یہ تو صاف سی بات ہے و تارک و ندینہی المفارق للجماعہ یہاں جو ہے ایک اشتباه پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہر مرتد واجب القتل ہے یا اس کے ساتھ دوسری کوئی شرط بھی ہے المفارق للجماعہ جماعت جماعتی نظم کو درہم برہم کرنے والا الفاظ کے اندر احتمال ہے اس بات کا کہ ہر مرتد کی صدا قتل نہیں ہے اس ان الفاظ کے اندر احتمال ہے لیکن جو مرتد بھی ہو اور جو قبر کسلے اب اپنے ارتداد کے جراسین کو اور پھیلا رہا ہو اور اس کے اندر فساد پھیلا رہا ہو اس کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل بھی ہے ہمارے پاس کہ خوارج کے بارے میں جن کے بارے میں کہ امت کا ایماع ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے تھے مرتد ہو گئے تھے لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہا تھا آخری وقت تک کہ اگر تم لوگ فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ بھی ایک بڑی فقی محس ہے میں اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس وقت مولانا اصلاحی کی رائے یہ ہے کہ ہر مرتد کی جو ہے واجب القتل نہیں ہے لیکن وہ مرتد کے جو باغی بھی وہ واجب القتل اس کے لئے کچھ منجائش میں پاتا ہوں اگرچہ اجماع امت کے خلاف وہ بات بھی جاتی ہے لیکن حدیث کے الفاظ میں کہنے کے لئے کسی شخص کو کوئی منجائش دو ہے المفارق لنظماء ہے کسی شخص نے بس ایسے ہی اپنا خاموز بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وجوی کر لیں عقل درستی ہو جائے تو یہ صرف ان الفاظ کے اندر احتمال کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس واملے میں کوئی بات اگر شخص کہتا ہے تو اس کے لئے ایک بنیاد موجود ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیدن او لیسمت ومن کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقرم جارہو ومن کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقرم وعیفہو رواہ البخاری و مسلمن اب یہ دیکھئے یہ اخلاق کے زمن میں عالی اخلاق اندہ اخلاق انسان کے کردار کی خوبی اور بلندی اس کے اعتبار سے ہاں خوبصورت حدیث ہے جوامع القلب میں سے یہاں بھی لفظِ عرائح حسن الاسلام نہیں یہاں نہیں من کانا یومن باللہ والیوم الآخر جو شخص بھی اللہ اس یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زبان کو کنٹرول میں رکھے فلیقل خیرن او لیسمت یا تو اچھی بات زبان سے نکالے اور یا چپڑے یہاں پڑھ چکے ہیں نا زیادہ معاذ کی روایت میں سکلت کا امو کا یا معاذ یہ زبان کے جو حسائدِ علصنہ ہیں یہی تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں کنٹرول اسی لیے خطبہ نکاح میں جو آیات حدود حضور پڑھتے تھے ان میں سورہ احضاب کی ہوایت تھے یہاں خیر کہا صدیدہ کہا صاف سیدھی بات ہندہ بات زبان کا اشتعمال خیر میں ہونا چاہیے شر میں نہیں ہونا چاہیے اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اللہ کی دی ہوئی ایک صلاحیت ہے بہت بڑا اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے اظہارِ معافی الزمیر کا اس سے خیر وجود میں آئے من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمت یہ خاموش رہے بولنے کو ضروری ہے اسی لیے من سمت نجا جو خاموش رہا اس کی نجات ہو جائے گی مطلب ہے جو کم سے کم گویا ہو وہ گویا کہ زیادہ سے زیادہ محفوز ہے زیادہ جو ہے گویای جو ہے وہ یعبا گوئی کے اپن کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے بسیار گوئی جو ہے اس میں اندیشیں زیادہ ہیں کم گو ہونا یہ در حقیقت مچورٹی کی دلیل ہے آدمی مچور انسان اور جو شخص بھی اللہ اور آخر پر ایمان رکھتا ہو اب دیکھیں یہاں پر ایمان بھی رسول کا ذکر نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ایک تو چونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں تو بار بار اپنے اوپر ایمان کو ریپیٹ کرنا یہ بھی ایک ایک بابروت انسان کے لیے ذرا گفت کی چیز ہوتی ہے دوسری بات کیا ہے کہ یہاں موٹیس کی گفتگو ہو رہا ہے یہ موٹیس دو ہی ہے اللہ کو راضی کرنا آخرت کی سزا سے بچنا اعمال میں وہ جو آیت البر کا جو درس ہے ہمارا درس نمبر دو کہ نیکی کا موٹیس وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے متعلق ہے نیکی کی فارم اور اس میں توازم یہ ایمان بالرسالت سے متعلق ہے تو یہاں موٹیس کی بات ہو رہی ہے وَمَنْ كَالَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخرِ فَلْيُقْرِمْ جَا رہا ہوا اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے عزت کرے احترام کرے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے وہ غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عللو تللو سے اس کا دل مجروح ہو اس کے بچوں میں احساس محرومی پیدا ہو یہ وجہ کہ فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے پھن لے کر آؤ تو اپنے پڑوس میں ضرور بھیجو اور اگر اتنے ہی قبل آ سکتے ہو کہ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم چھلکے دروازے کے باہر بکھے گو کہ پڑوسی کا بچہ نکلے گا باہر اور اس سے معلوم ہو کہ اس گھر میں آج عام کھائے گئے اب وہ احساس جو ہے محرومی کا اس میں شدت سے پیدا ہو جائے جا کر کہیں دور پھیکا ہو اس درجے باریک بینی کے ساتھ یہ اخلاق حسنہ کی تلقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور جو کوئی بھی ایمان دکھتا ہو اللہ پر و یعب آخر پر اس کے لئے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کا عزاز کرے اس کا اکرام کرے یہ جو مہمان نوازی ہے اصل میں یہ بھی حسن الاخلاق میں سے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک تمدن فاسد نہیں ہو جاتا چاہے کوئی معاشرہ کافرانہ ہو لیکن ابتدائی شکل میں جب بھی معاشرہ ہوتا ہے نیسنٹ جبکہ ابھی پولیوشن نہیں ہوئی ہوتی اور یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان میں آ کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے شہروں میں مہمان مصیبت نظر آنے لگتا ہے اور اس کی وجوہات ہیں دیہات میں کوئی کبھی جائے گا شان اور شہر میں تو لوگ آتے رہے تھے اپنا یہ کام ہے اپنا وہ کام ہے آئے اپنے کام سے آپ کے ہاں تشریف لے آئیں اب آپ روزانہ جو ہے وہ لوگوں کی زیافت کر 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 کے تو آپ کا تو بیڑا ورک ہو جائے گا ٹائم ختم ہوتا ہے آپ کے خرچ ہوتا ہے اسی لئے حضور کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بڑے شہر بنانے سے روکا شاید پانچ لاکھ کی غالباً آبادی آپ نے کسی حدیث میں ہے معین کی ہے اس کے بعد شہر اور بسایا جائے اس سے آگے شہر نہیں ہونا چاہیے اور اس پر عمل کیا جرمنز نے انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو کہیں کنسنٹریشن میں ایک جگہ پر ایک انڈسٹری ہے وہیں پر ایک شہر ہے وہیں پر ان کے ساری سیوک جو ایمیلیٹیز ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں وہیں مارکیٹ ہے وہیں سب پوچھے وہ ایک ایک انڈٹ بن گیا اب دصمیل چلے جائیے اس کے بعد بھی اور آ جائے گا پھر دصمیل چلے جائیے یہ نئی کے کلسٹر آف انڈسٹریز ہے اور وہاں پر جو حالات ہوتے ہیں اور پھر جو گندگییں پیتا ہوتی ہیں کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نہ پرسان حال ہے نہ جاننے والا ہے ایک ایک کروڑ کا شہر ہو آپ دیوار بیچ کے پروسی سے سال ہا سال ہا کبھی الیکس لیک بھی نہیں ہوتی نامی معلوم نہیں ہوتی تو یہ در حقیقت ہزارت جس کو کہتے ہیں اور مدنیت مدینہ شہر سے ہیں یہ شہری زندگی کی لانتوں میں سے ایک لانت ہے جب تک وہ دہاتی فطری زندگی ہوتی ہے تو بہمان نوازی یہ انسان کے فطرت کا ایک وصف ہے آدمی جو ہے خود روکھی روٹی کھا لے گا مہمان کو چپڑی ہوئی دے گا پراتھا دے گا خود کسی وقت فاقت کر لے گا مہمان کو دے گا فَلْيُقْرِمْ وَإِفَقُوا اسے چاہیے کہ اپنے زیف کا وہ ہے وہ اکرام کرے عن نبی حرائرہ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِنْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْسِدِي قَالَ لَا تَغْذَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْذَبْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِبَهُ اللَّهُ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حرائرہ صلی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وسیعت فرمائیے نصیت فرمائیے مجھ سے کوئی بات فرمائیے ایسی جسے میں پلے بانگ دوں فرمایا لَا تَغْذَبْ دیکھو غصہ مت کیا کرو ان نے فرمایا پھر کچھ اور پھرشارت فرمائیے کچھ اور لَا تَغْذَبْ بار بار اس نے یہ کہا حضور یہی فرماتے رہے لَا تَغْذَبْ اس قسم کی حدیث کے بارے میں ایک بات موٹ کر لی جائے میری کلٹیویشن یہی ہے کہ میں انہا حدیث کے زمن میں جو فہم حدیث کے چند بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں مختلف حوالوں سے مختلف حدیث کے زمن میں آپ کے سامنے لارہا ہوں اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پشکالات کا نہ ہو جائے دیکھئے ایک ہوتی ہے جنرلائزد قسم کی باتیں عموم کے ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مفید ہوں سب لوگوں پر اپنے بند ہوں ایک ہوتی ہے پی پی کانس یا یہ کہ پرٹیکلر پرسن پریسکریپشن اب ایک شخص جو ہے وہ ملیریا کا مریض ہے تو تو ملیریا کی دوا دی جائے گی ایک ڈائی فارڈ کا مریض ہے تو ڈائی فارڈ کے دوا دی جائے گی حفظان صحت کے اصول بیان کی جائے گی سب کے لیے بیان کی جائے گی دیکھو یہ پانی ساف پیا کرو ہوا ساف رکھا کرو ملشروں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ آپ ہی حفظان صحت کے اصول سب کے لیے بیان کی جائے گی لیکن جب پرٹیکلر پرسن سامنے آ جاتا ہے تو خاص اس کے مزاج سے واقف ہو کر بات کہنا یہ در حقیقت اس نوع کی حدیثوں میں سے کیسے تو یہ کہ اس کا اموک کا پہلو بھی ہے انسان مغزوب الغزب نہیں ہونا چاہیے فورا غصے میں آ جائے مشتعیل ہو جائے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے لیکن اس شخص کو جو بار بار آپ یہی فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر یہ غصے کا پہلو جو ہے وہ اسے آدھا ہے تو یہ ہے اصل میں پرٹیکلر پرسن کے لیے پریسکرپشن پی 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 جیسے پی پی کال ہوتی ہے آپ کی یہ پریسکرپشن جو ہے یہ خاص آگے ایک اور آئے گی بات وہ ہے جنرل پریسکرپشن لیکن یہ لا تغذب اس میں بھی عمومیت ہے مغلوم الغذب ہو جانا بہرحال بہت بڑی برائی ہے لیکن یہاں جو ہے خاص طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ بات تھی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مختلف اورات وغیرہ جو حضور نے لوگوں کو بتائے ہیں یہ کر لیا کرو یہ پڑھ لیا کرو اب ان میں سے ایک ہے جنرلائزد مثلاً تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ تیتیس یہ آمد کسی کو آپ نے کچھ اور بتا دیا کسی کو کچھ اور بتا دیا اب کوئی شخص اگر ان سب کا ایک امام کرنے بیٹھے گا تو وہ ہی دھندہ رہ گیا اس کا تو وہ آدم تباغل پیدا ہو جائے گا اس کے اندر بھی وہ پرٹیکل پرسنل پریسکرپشن جو ہے وہ شامل ہوتے تھے جیسے کہ صوفیہ کرتے ہیں صوفیہ کے بھی اصل میں اورات جو ہیں جو انہوں نے وضع کیے تھے وہ بھی ایک پرٹیکلر دور سے متعلق چیزیں نیچ چیزوں کا غلبہ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے تجویز کر دیئے اب وہ بن گئے کہ وہ گویا کہ ان کی ایک روایت ہے اور وہ ان کے شعار میں سے ہو گئے وہی طریقے اختیار کر رہی جائے تو مستقل چیزیں تو صرف جنرلائز جو اورات یا اذکار حضور سے ہیں جو بھی مختلف عامال ہیں زندگی کے کرتے ہوئے شیشہ دیکھو تو یہ دعا بہت الخلا میں داخل ہو تو یہ دعا باہت نکلو یہ جنرلائز جب اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگتا ہی نہیں وہ تو آدمی کام وہی کرتا ہے اور دماغ کہیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گرمی رکھا ہوا ہے یا یہ کہ آپ نے عصفت اللہ کو یاد کر لیا اور وہ ذکر کیا حضور کے الفاظ کے ذریعے سے تو دو نسمتیں حاصل ہو گئی کہ اللہ سے بھی نسمت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کیا اور چونکہ اس منع الفاظ سے یاد کیا جن سے حضور یاد فرماتے تھے تو نسمت جو ہے رسول کے ساتھ بھی حاصل ہو گئی ورنہ دماغ خالی رہے گا کام تو کریں گے آخر بہت الخلا میں جانا ہی ہے نکلنا ہی ہے بازار میں جانا ہی ہے واپس آنا ہی ہے گھر سے نکلنا ہی ہے گھر سے داخل ہونا ہی ہے لیکن ایسے کپڑے بدلے ہیں شیشہ دیکھا ہے تو ان ساری چیزوں کے اندر اور آج یہ جنرلائز ہوں گے یہ ہر شخص کر سکتا لیکن ایک یہ کہ اس طرح پڑھ لیا کرو یوں کر لیا کرو اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی پرسنل پرسکرپشن کے پہلو ہو سکتے ہیں اس پہلو سے یہاں پر اس حدیث کے اندر کس حصول کو سبھ گئے ہیں عن ابی یعلا شداد بن عوصن رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کل نیت ہے ابو یعلا وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے احسان لازم کر دیا ہے ہر معاملے میں اب یہاں احسان کس معنی میں آ رہا ہے ایک احسان ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا اس کی کوئی تکلیف رفع کرنا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا اس کی کوئی خدمت بجال لانا یہ احسان ہے آپ کا مجھ پر احسان ہے فلاں نے فلاں پر احسان کیا ہے ایک احسان خود اپنی جگہ پر حسن سے بنا ہے جو کام کرو خوبصورتی سے کرو اور وہ احسان اسلام جو ہے تمہاری اسلام پر تمہارا عمل خوبصورتی کے ساتھ ہو ایک ہے نماز جیسے ہوئی مارے بانے پڑھ لی ہے ٹکریں مار لی ہے نماز پڑھ لیے شاید ہوئی گئی ہو خوبصورت نماز تو نہ ہوئی نہیں تمہارے نماز خوبصورت ہونی چاہیے تمہارا ہر فیل اس کے اندر حسن ہونا چاہیے یہ گویا کہ جسے جلال اور جمال کہتے ہیں تو جمال کا پہلو بھی ہر شئے کے اندر اب اس کے مثال دیکھئے اگر قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو اسی لیے یہ جلال پیشہ بنا ہے عام آدمی سے کہا جائے اس کی گردن مار دو تو اس گردن مارے گا تو ممکن ہے کہ وہ آدھی کٹے آدھی نہ کٹے اور وہ تڑپے یہ پیشہ کیوں بنا ہے کہ جس کی گردن مار نہیں ہے ایک ہی وار کے اندر اس سے اتنی مرسک ہوتی ہے اور یہ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے میدان العدل میں جب ایک وار یہ نہیں کہ وہ بکری کو زبا کرنا ہے اب وہ کھلی چھوڑی لے لیے وہ رگڑے جا رہے رگڑے جا رہے وہ اپنی جو ہے بیچاری جو ہے اس کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے آپ تیز چھوڑی کریں تاکہ یہ کیے ایک دو مرتبہ کے اندر اس کی اس کی وہ منزل جو ہے وہ اس پہ ستے عدد جائے قتل تو کرنا ہے زباہ تو کرنا ہے لیکن اس میں بھی حسن خوبی حسن ادا حسن عمل اس کو مربوض رکھو ان اللہ کتب الاحسان على کل شئین فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ عَهَدُكُمْ شَفْرَتَهُ اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھوڑی کو تیز کر لیا کرے وَلْيُرِحْ زبیحتَهُ اور اپنے زبیحے کو راحت پہنچائے یعنی ورنہ یہ کہ اس کے لئے جو ہے وہ کس قدر گوفت کا اس کے لئے اس کے بھی احساسات ہیں اس کی بھی جان ہے تو جتنی کم سے کم مدت اس قیفیت میں گدرے یہ اس کا احسان ہے تو اب اسلام کا احسان وہ ہے اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِلَّهُ يَرَا عن ابی زر جندر بن جنادہ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَان وَعَادِ بن جَوَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَرْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حضرتِ ابو زر جو ہے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے یہ آج میں پہلی مرتبہ نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا جندب بن جنادہ جنادہ کے بیٹے جندب جن کی کنیت ابو زر رضی اللہ تعالی عزم وَعَبْدِ الرَّحْمَان مَعَادِ بن جَبَلٍ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَان مَعَادِ بن جَبَلٍ اور حضرتِ مَعَادِ ابن جَبَلٍ جو ابو عبد الرَّحْمَان ہے رضی اللہ عنہما ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے کون سے دونوں ابو زر اور حضرتِ مَعَاد اب دیکھیں ابو زر کا نام کسی کو معلوم نہیں صرف کنیت معلوم ہے ابو زر مَعَادِ بن جَبَلٍ کی کونیت کسی کو معلوم نہیں نام معلوم مَعَادِ بن جَبَلٍ لیکن یہ دو راوی ہیں دو صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَان اِتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَعْكُنْتَ وَطَبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُحَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِنْ حَسَنِنُ رواہُ الترمزی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِي بَعْضِ النُسْخِ حَسَنٌ صَحِحِحٌ یہ ایمان ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے بعض نسخوں میں تو اس کو حدیث حسن صرف کہا ہے اور بعض میں حدیث حسن صحیح کہا ہے یہ یہ روایت کے درجے کے اتوار سے ہے اب یہ تین اس میں خدایات آئی ہیں جوامِ الْقَلِمْ تین پہلی بات اتقِ اللَّهِ سُمَا كُلْتَ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے ایک اور حدیث میں آتا ہے تقویٰ اللَّهِ فِي الصِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ چاہے تم کہیں چھپے ہوئے ہو اور چاہے لوگوں کے اندر سامنے موجود و ہر حال میں تقویٰ ہو یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہیں جلوت میں کچھ اور ہیں اتقِ اللَّهِ حَيْسُمَا كُلْتَ جہاں بھی ہو اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں موجود رکھو وَتَبْعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوْهَا اور برائی کے پیچھے بھرائی کو لگا دو جو اسے محب کر دے گی یہ قرآنِ مجید کی آیت ہے نا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِرْنَةَ سَيِّئَاتِ اور یہاں در حقیقت سیئے آپ سے مراد صغیرہ گناہ ہے قبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر نہیں ہوگا آپ نے اگر اس سے توبہ نہیں کیے تو کتنی ہی بھی نہیں کیا آپ کرتے جلے جائیں وہ گناہ آپ کے حساب میں سٹینٹ کرے گا ڈیبٹ جو ہے ڈیبٹ انٹری ختم نہیں ہوگی لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کبھا سغائر ہوتے رہتے ہیں انسان سے کبھی بے ارادہ ہو جاتے ہیں کبھی بس نسیان میں ہو گئے کچھ اور ہو گیا چھوٹی بات ہو گئی لیکن یہ کہ ایسے سیئیات کو اگر اس کے پیچھے نیکی لگا دو گے تو وہ اس کو محف کر دے گی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِمَّ سَيِّئَاتِ بس اس میں جو نکتے کی بات اٹھ کرنے کی یہ کبائر میں نہیں ہے یہ یہ سغائر کی بات جو حدیث میں آتا ہے انسان جب وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے تو زبان کے اور مو کے گناہ دل جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھ کے گناہ دل جاتا ہے ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ دل جاتا ہے تو یہ درست قطعہ مہین سغائر جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں یہ ان کا ازالہ ہوتا ہے تیسری ہدایت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ لوگوں کے ساتھ خسنِ خُلق کے ساتھ معاملہ کرو ان کے ساتھ رہو معاشرت تمہاری جو ہے امدہ اخلاق کے ساتھ ہو اچھے بڑھتاؤں کے ساتھ ہو نیک نویے کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق ادا فرمائے اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں تاثر عشر یہ ہے وہ جو کہ تصوف کی حدیثوں میں سے ہیں اب آئیے الحدیث العشرون اب یہ ابو مسعود ایک ہے ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود وہ تو ہیں مہاجر کبار صحابہ میں سے ہیں انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطوں سے امام ابو حنیفہ وہ ابو وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود یہ ابو مسعود ہے انسار میں سے جن کا نام ہے اقبہ ابن عمر یہ جب واو آگے لگا ہوتا ہے واو پڑھا نہیں جاتا عمرو نہیں ہے یہ عمر اور واو نہ ہو تو عمر یہ لفظ دل میں تک ہے عمر ابن الخطاب عمر ابن العاص عمر ابن العاص کے دل میں واو ہوتا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا عمر ابن العاص عمر ابن الخطاب وہ عمر ہے یہ عمر ہے تو ان کا نام بھی عمر ہے الانساری عقبہ ابن عمر الانساری جن کی کنیت ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام من نبوت الاولا ازا لم تستحے فسنا مات بماشیتا فسنا ماشیتا نواہ البخاری بخاری کے روایے حضور نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں نے پائی ہے یعنی چونکہ بہت سی تعلیمات جو ہیں وہ تو گم ہو گئی محفوظ نہیں رہی نبوت الاولا جو ابتدائی نبوتیں تھی انبیاء تھے ان کی تعلیمات کا اثر و حص بیشتر حصہ تو ظاہر ہو گیا گم ہو گیا ابتدائی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے ممہ صرف یہ ہی نہیں ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے بہت پیاری بات ہے از عالم تستہے فسنا ماشیتا جب تم میں حیاء ہی نہ رہے تو کرو جو چاہو اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے بے حیاء باشو حرچ خائی کن ایک دفعہ حیاء کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو اسی لئے حدیث میں دوسری میں آتا ہے بل حیاء شعبت من الیمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے اب یہ حیاء بھی سمجھ یہ کیا ہے یہ بھی فطرت ہے ہنسانی اس کا تعلق کس لفظ سے ہے کیا اس کی اس کی اس کی لوٹ کیا ہوگا ہا یا وا اس سے کوئی اور آپ کو معلوم ہے جو بنا ہو حیاء حیاء کے معنی کیا کرنے والا انہا لیلہ جی زندہ یہ کیا ہے گریمر میں جی اسم تو ہاں وہ محیی ہوتا ہے بھائی زندہ کرنے والا محیی احیاء یعی احیان فہو محیی جی انتعان لے کرنا چاہیے صفت مشبہ ہے حیی فعیل حیی فعیل جمیل کریم نصیر بشیر قدیر حی کیونکہ آگے کیا آگیا ہے ہا یا واو یا بھی عرف علت واو بھی عرف علت علتی علت علت در علت اس لئے آپ سب کے سب بیمار ہوگئے حی فعیل اب دیکھیں حیات میں سب سے پہلا بس کیا ہے بچاؤ لائف اپنی پریزرویشن چاہتی ہے فرسٹ آف آل پریزرویشن اپنی سیلف جس کو کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچے گا جس سے کہ جان کو اندیش آؤ ایسے ہی انسان کی حیات باطنی شرم اور حیاء ہر گندگی سے بچنے کی ہر بے شرمی سے بچنے کی ہر منکر سے بچنے کی بھی انسان کی سرشت کے اندر ہے یہ ہے اس لفظ کی حقیقت حیاء کہ ایک حیات ظاہری ہے حیات حیوانی ہے حیات مادری ہے جس طریقے سے اس کا پہلا انسٹنکٹ ہے پریزرویشن آف دی سیلف پروٹیکشن آف دی لائف بچے گا بھاگے گا خطرہ جہاں بھاگے گا اسی طریقے سے حیات باطنی ضمیر کی زندگی کے لیے ہر شہ سے بے شرمی سے بھاگے اور یعنی سے بھاگے اور اسی قسم کے منکرات سے بھاگے گریز یہ ہے حیات جب فطرت مسخ ہو گئی یہ حیات ختم ہوئی اس کو بھی نوٹ کر دیجئے یہ بات ہے ظاہر بات ہے آپ کو کوئی محدث تو نہیں بتا سکتا جس نے زوالوجی باٹنی فیزیولوجی نہ پڑھی ہو ہمارے دماغ کا ہائیسٹ فنکشن جو ہے وہ حیاء ہے شائنس اینڈ فیر ہیومن برین کے ہائیسٹ فنکشن ہیں شائنس اینڈ فیر شراب کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے ڈپریس کرنا شروع کرتی ہے سب سے پہلے ہائیسٹ فنکشن کو نوک آؤٹ کیا ہائیہ اور فیر ختم ہوا انسان میں جرت زیادہ ہوگئی اب لڑے گا تو خوب لڑے گا بحث کرے گا تو زیادہ کرے گا گانا والے گانا والا خوب گانا گائے گا اسے شرم ہی نہیں ہوگی ورنہ ایک جیجکس ہی رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سمجھیں گے میری غلطی پکڑ لیں گے کیا ہوگا یہ سب ہائیہ ایک طرف ہوئی اب وہ جو ڈیزلٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہائیہ کا ریسٹرینٹ ختم ہوا فیئر کا ریسٹرینٹ ختم ہوا جری ہو گیا وہ جری نہیں ہوا وہ اصل میں اس پر سے فیئر کا ریسٹرینٹ ختم ہو گیا ہائیہیسٹ فنکچن آف دی برین ہائیہیسٹ نکلا یہ کہ وہ زیادہ جری نظر آ رہا ہے ہے تو وہی کچھ جو کچھ پہلے تھا اس کے اندر اس سے زیادہ طاقت تو نہیں آ گئی اس میں طاقت تو وہی کچھ ہے اب کچھ گاما پہلوال تو نہیں وہ بن گیا کہ پہلے نہیں تاب بن گیا جو کچھ تھا وہی ہے لیکن یہ کہ اس میں سے وہ فیئر کا ایلیمنٹ کب ہو گیا تو بظاہر وہ جرت زیادہ ہے بھاگری زیادہ ہے لڑنے مرنے پر آمادہ ہے اسی طریقے سے شرم شائینس اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں فیئر اور شائینس شرم کا پردہ اٹھا اب جو چاہو کرو بے حیابا شہر چھ خاہی کن گوئے اذا لم تستحق فسنا ماشے اب دیکھئے یہ جنرلائیس پریسکرپشن کی بات آ رہی ہے اب یہ جو ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ صحابی ہیں ان کی دو کنیتیں ہیں ابو عمر یا ابو عمرتا دونوں کہا گیا ہے بعض نے کہا ابو عمر ان کی ہے ایک نے کہا ہے نہیں کہا ابو عمر قالا قلتو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسعل عنہ احدا غیرت اے اللہ کے رسول مجھے تو اسلام کی کوئی ایسی بات آپ بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ اب یہ وہ جوانے والکلم میں سے سمجھئے کہ جنرلائز پریسپیپشن میں سے عظیم ترین پریسپیپشن میں سے ہے آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ یہ جم جانے ہی میں استقامت میں میں کہا کرتا ہوں قیامت مزمر ہے اللہ کو تم نے مان لیا تو اب اللہ کی اطاعت کرو یہ استقامت ظاہری ہے اللہ کے رضا پر راضی رہو یہ استقامت میں باطنی ہے اللہ پر توقل کرو یہ استقامت میں باطنی ہے تو سارے ایمان کے سمرہ جم جاؤ اس پر کرو اس کے برقس لفظ وہ ہے جو انگریزی میں ویورنگ ویورنگ مائنڈ ادھر ادھر کبھی نیکی کی طرف کبھی ادھر کبھی اللہ کی طرف کبھی دنیا کی طرف ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیشہ میرے آگے یہ جو ہے یہ کیفیت ہے سم مستقم اب یہ جو ہمارا درس ہے حصہ اول کا درس رابع اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا تَقَافُوا اور کوئی چیز آئی نیمہ نہ نماز نہ جہاد کوئی شہر نہیں کچھ بھی نہیں جنہوں نے کہا مارا رب اللہ پر جم گئے اب جم لے کے اندر تو ساری قیامت آگئی جہاد بھی اسی میں آگئے جب اللہ کو مان دیا اللہ نے حکم دیا استقامت کا تقاضہ جہاد بھی ہے استقامت کا تقاضہ وہ بھی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھے وہ زبان سے خیر نکالے یا خاموش رہے جو اللہ اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کی زیافت کرے تو استقامت کے اندر ساری قیامت آگئی لیکن یہ سمجھئے کہ جنرلائزڈ اور نہایت لب لباب جسے ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک لفظ میں خلاصہ آگر چاہئے یہ دیکھیں انہوں کو خلاصہ مانگا تھا قلی فی الاسلام قولن اسلام کی حقیقت اور اسلام کے سارے مطالبات کا کوئی ایک لفظ مجھے بتائیے کہ جس میں سب سمجھ دیا جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کوئی پوچھنے کی ضرورتی تھا قال قل آمنت باللہ سم مستقم آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پھر کس پہ جم جاؤ آن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما جابر ابن عبداللہ تو ان کا نام ہے انصاری صحابی ہیں ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے تو گویا کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور یہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے دادا کے نام پر بیٹے کا نام فان ابی عبداللہ وَسُمْتُ رَمَغَانَ عبداللہ جانو یعنی اسی پر اکتفا کرو حرام کو حرام ہی سمجھو اس سے اجتناب کرو وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْنَ اور اس پر پھر میں کسی شئے کا اضافہ نہ کرو نوافل اور آراد اور مراقبے اور یہ اور وہ یہ میرے بس کا روح نہیں ہے اور فرض کیجئے کہ وہ کہتا ہے میں جہاد بھی نہیں کرسکتا قتال کے معنی میں ظاہر بات ہے ایک جہاد تو ان چیزوں کے لئے بھی ضروری ہے حرام کو چھوڑنے کے لئے جہاد ضروری ہے حلال کے اوپر کانے رہنے پر جہاد ضروری ہے لیکن یہ کہ ایک قتال فی سمیر اللہ فرض کیجئے اس شخص کہتا ہے کہ میں اس کے لئے بھی مشکل ہے میرے لئے لیکن بتائیے میں یہ چار چیزیں کر دوں نماز میں پڑھ دوں جو مکتوب ہیں جو کہ فرض ہے روضے رکھ دوں رمضان کے باقی مجھ سے نہیں رکھے جاتے لیکن رمضان کے روضے میں پورے کر دوں وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامُ حلال کو حلال سمجھوں اسی پر اقتفاق کروں حرام کو حرام سمجھوں اسے بچ جاؤں وَلَمْ عَزِزَنَا عَزَالَكَ شَيْعَا اور اس پر میں کوئی اضافہ نہ کروں اَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا فرمایا نام ہاں ہو جاؤں یہ بھی پرٹیکولر پرسن کی بات ہے اچھی طرح سمجھ لیے اس کو جنرلائز کرنا درست نہیں ہوگا اس لیے کہ اب ایک آدمی ہے دے ہاتھ سے چل کر آیا صحبت سے زیادہ فیضیاب نہیں ہوا ابھی اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی تسکیہ نہیں ہوا وہ کہتا جی میں تو ٹھیک ہے یہ کام تو میں کر دوں جو بدویانہ مزاج تھا اس کا پورا ایک لقشہ جو اس کے پیچھے موجود ہے صاف گوئی تھوک کر بات کرنا کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے صاف صاف بات اگر یہ میں کر دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا فرمایا ہاں ہو جاؤں تو اس میں کئی ہمارے لیے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے جو کانسٹس بن گئے ہیں دینداری کے اس کے میعارات کو درست کرنے کے لیے یہ حدیث بڑی ہے اصل شئے حلال اور حرام ہے اب یہ آدمی کچھ مکروحات میں مبتلا ہو گیا ہے لمم جس کو کہا ہے سورہ لجم میں وہ غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں یہ حلال اور حرام حلال پر اکتفا کرو حرام سے اجتناب کرو فرائض ادا کر دو تو یہ بیسک بیس لائن یہی ہے اب اس کے بعد اپنی اپنی ذوق ہیں کوئی شخص وہ ذوق جو ہے وہ قتال فیصہ بن اللہ میں پورا کر رہا ہے کوئی شخص جو ہے وہ کہیں نوافل میں ادا کر رہا ہے لیکن یہ کہ جہاد جو ہے وہ ایمان کا لازمی فرض ہے کہ جد و جہد جو ہے نفس کے خلاف جہاد باطل کے خلاف جہاد تو تو کرنا ہی ہے لیکن بہرحال دین کی سازہ ترین شکل میں یہ حدیث جو ہے اور اس میں پٹیکولٹ پرسن والا پہلے دین میں رہتی ہے عن ابی مالک الحارس ابن عاصم العشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارس ابن عاصم العشعری عشعری قبیلے کی طرف نسبت ہے حارس ابن عاصم نام ہے ابو مالک گنیت ہے عن ابی مالک نلحارس ابن عاصم عاصم العشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی کوئی جوام اور کلم کی نویت کی حدیث ہے اتوہو شکر الایمان پاکیزگی ایمان کا نصف ہے کیا مطلب ہے دیکھیں ہر شہر میں نفی اور اس بات ہوتا ہے لا الہ الا اللہ آپ نجاست سے پہلے پاک ہوں گے ذہنی تو صحیح فکر اس جگہ پر آئے گا یہ ذہنی نجاست کو پہلے نکالیں الہاد کو نکالیں کفر کو نکالیں مادہ پرستی کو نکالیں شرک کو نکالیں تب ہی مان آئے گا نا تو آدھا کام ہو گیا جس میں پاک کیا جا رہا ہے ذہن کو اسی طرح اخلاق کے اندر جو اخلاق کے صحیح آئے ان سے اپنے آپ کو پاک کیجئے تا اخلاق حسنہ کی آپ یاری ہو سکے گی ان کی کاشت ہو سکے گی ان کو فرمان چڑھا سکیں گے اسی طرح جسمی طہارت ہے جسمانی طور پر نماز کیسے پڑھیں گے اگر جسم پاک نہیں ہے اس کے بعد ہی ہوگا کہ آپ نماز جو ہے ادا کر سکتے ہیں تو اتہور و سطول اسی طریقے سے کھانا پاک نہیں ہے تو آپ کی دعا قبود نہیں ہو رہی ہے یہ جو ایک نیگٹیم ورسل بھی پہلو ہے اس کو فرمایا یہ نصف ہے اتہور و شطر الایمان والحمدللہ تملع المیزان اور الحمدللہ میزان کو پڑھ کر دیتی ہے تیس میں الفاظ آتے ہیں التصبیح و نصف المیزان والحمدللہ تملعوہو یہ تو مصبحات کے شروع میں میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں تصبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتی ہے وہ وہی بات ہے کہ ذات باری کی تنظیح تصبیح تقدیس ہر ایسے تصبر سے پاک کر دینا جو اس کے شایعہ نشان نہیں ہے عیب سے کمی سے کتاہی سے عجز سے ہر چیز سے وراع الورا وراع الورا پاک منزہ یہ گویا کہ یہ تصویح ہے یہ ایک حصہ ہو گیا اب تحمید ہے تمام اعصاف حمیدہ اس کے اندر ہے تمام اعلاع اعصاف اس میں ہے بتمام و کمال ہے تو ذات باری تعالی اور معرفت خداوندی کے بھی دو حصے ہیں سبحان اللہ و بحبدہی سبحان اللہ اور اپنے حبد کے ساتھ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑا کہیں حضر ہو گیا ہے راوی سے اس لیے کہ تملاو تو آ گیا لیکن جیسے وہاں تھا تہور و شطر و لیمان وہ جو ایک نیگٹیو ایسپیکٹ تھا وہ یہاں پر آنا چاہیے سبحان اللہ یا تصویح نصف المیزان والحمدللہ تملاو ایک حدیث کے روایت کے الفاظ یہی ہے جو میں اب آپ پر صدا رہا ہوں لیکن بارال یہاں صرف دوسرا ٹکڑا آیا الحمدللہ تملاو نیزان و سبحان اللہ و الحمدللہ تملاان اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تو دونوں مل کر بھر دیتے ہیں یہاں وہ مفہوم ادا ہو گیا جو میں نے ارز کیا کہ آدھا پورا ہو گیا اس سے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر عجز سے ہر کتائی سے پاک ہے اب آپ نے الحمدللہ جو رب العالمین ہے جو ہر شہ پر قادر ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے الحی ہے القیوم ہے یہ حمد ہے تو وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تملاان اور تملو ما بین السماء واللرد یا بھر دیتا ہے یہ کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کل فضا کو یعنی کل معرفت خداوندین دو کلمات کے اندر ہے سبحان اللہ الحمدللہ ایک میں تنظیح ہے تقدیس ہے نیگٹیو ہے ایک میں پوزیٹیو ہے اس کی تحمید ہے سنا ہے اس کی صفات کمال کا اقرار اور اعتراف ہیں ان دونوں سے میزان پوری ہو جاتے ہیں وصلاة ونور اور نماز نور ہے وصدقت وبرحان اور صدقہ اور خیرات جو ہے یہ برحان ہے دلیل کس چیز کے دلیل ہے صدقہ انسان کے صدق ایمان کی دلیل ہے سلاة نور کیوں ہے اس لیے کہ ان نور ذات باری تعالی ہے اور اس کی یاد کا جامع ترین ذریعہ نماز ہے یہ تو یاد ہے کہ اس نے اسے کا پہلا سبق عقیم صلاة نے ذکری اور صلاة ہی سے شروع ہو کر قد افلح المومنون الذین هم فی صلات خاشعون والذین هم على صلوات دائمون یا یحافظون یہ جو ہمارے دو پیسجز پر مختلف ایک سبق ہے نماز اس لیے کہ ذکر خدا وندی مجسم تو قرآن ہے لیکن ذکر کا جامع ترین حصہ نماز ہے کہ عملی ذکر بھی ہے اور قولی ذکر بھی ہے آپ سجود اور رکوبی کر رہے ہیں یہ آپ کا عملی گویا کے ذکر ہے اتہور شطر ایمان والحمدللہ تملعو المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملعان او تملعو ما بید السماع والعرض والصلاة نور نور کیوں ہے اللہ نور السماوات والعرض اور اللہ کے ساتھ آپ کا ذہنی اور قلب رشتہ استوار ہوتا نماز قرآن بھی نور ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي يَنزَلْنَا تو ذکر جو ہے در حقیقت وہ نور ہے اور ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے وَصَدَقَتُ وَبُرْحَانُ بُرْحَان کس بات کی کہ انسان صادق الیمان شخص ہے صدقہ صداقت ایمان کی علامت ہے قرآن مجید سے کوئی آیت پیش کریں گے درس دوم کیا ہے لَئِسَ الْبِرْرَانْتُ وَالُّوَجُحَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَا حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِالْرِقَامُ اور آخری الفاظ کیا ہے اُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہ لوگ سچے ہیں تو یہ تو سچائی بات نہیں ہے کہ ایمان ہو لیکن اس کا ظہور جو ہے اگر عمل میں ہوگا تو سب سے پہلا جو ہے عمل وہ صدقہ ہے وَالْسَبْرُ وَزِعَاءُ صَبْرُ وَزِعَاءَ چمک ہے اس کی کیا توجیح ہوگی جی صحیح آپ کہہ رہے ہیں اور اسی لئے روزہ بھی صبر ہے روح کو نکارنے اور جلا دینے والی چیز صبر ہے معنوی شخصیت کو جلا دینے والی اور نکارنے والی شئی صبر ہے وَالْقُرَانُ حُجَّتٌ لَكَ اَوْعَلَيْكَ قرآن حُجَّت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ایک تو یہ ٹکڑا تو ہمیشہ یاد رکھئے لَا مُرْعَلَا کا جب تقابل ہم کرتے ہیں مختلف اسباق میں دروس میں تو اس کو یاد رکھنے کے لئے یہ پیاری حدیث ہے حُجَّتٌ لَكَ اَوْعَلَيْكَ یا تمہارے حق میں حُجَّت یا تمہارے خلاف حق میں حُجَّت اس پر ایمان لاؤ گے اس کو اپنا ایمام بناو گے اس کی پیروی کرو گے اس کے پیچھے چلو گے اس کے حلال اور حرام کو تسلیم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں دریل بن کر کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن بھی گواہی دے گا دنیا میں بھی تمہارے لئے نور بنے گا اور آخرت میں تمہارے لئے شافر بنے گا اگر اس کو مانو گے نہیں اگر اس کو پر عمل نہیں کرو گے پڑھو گے لیکن عمل نہیں کرو گے تو حُجَّت قائم ہو گئی مزید مشکل ہو گئی پڑھو گے سمجھو گے نہیں تو حُجَّت تمہارے خلاف ہو گئی کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا سمجھتا نہیں اللہ یہ مسلمان تو مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا اللہ یہ سمجھتا بھی تھا بدبخت عمل نہیں کرتا تھا تو حُجَّت تو شریعت سے شدید پر ہو رہی ہے آلائکہ تمہارے خلاف ہوگی استغاثہ لے کر آئے گا قرآن اے اللہ یہ کہتا تھا میں مانتا ہوں کہ تو اللہ کی کتاب ہے اس نے کبھی پڑھائی نہیں ہوئی اے اللہ یہ پڑھتا تھا سمجھتا ہی نہیں تھا اے اللہ یہ سمجھتا تھا عمل نہیں کرتا تھا اور اے اللہ اس نے اپنا تو عمل کیا مجھے دوسروں تک پہنچایا نہیں لَا يُو مِن وَعَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ وَلِنَفْسِي بَلْ لِغُعَنِّي وَلَا وَعَيَتَن ان کو جوڑ لیلی کُلُّ الناس يغضو فَبَائِعُن نَفْسَهُ فَبَائِعُن نَفْسَهُ فَبَائِعُن نَفْسَهُ یا بَائِعُن بَائِعُن نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْمُبِقُهَا بڑا گہری باتیں ہیں بڑی گہری باتیں ہیں ہر انسان صبح کرتا ہے غدا يغضو صبح ہوئی آنکھ کھلی فَبَائِعُن نَفْسَهُ وہ اپنے نفس کو بیجتا ہے جان بیجتا ہے یا جسمانی قوت بیچ رہا ہے کسی چلا رہا ہے شام کو تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے ملیں گے اینٹیں ڈھو رہا ہے پچاس ساٹھ روپے ملیں گے اینٹوں کی چنائی کر رہا ہے سو ڈیڑھ سو روپے ملے گا دوکان پر بیٹھا ہے کچھ ملے گا گاہکوں کی تلخ باتیں بھی سن رہا ہے صبر کر رہا ہے چلو کہ جائے کچھ دو چار پیسے دے گی جائے گا بیچ رہا ہے نا عزت نفس کو بھی بیچ رہا ہے افسر کی غلط بات بھی سن رہا ہے چپ ہو رہا ہے اپنی عزت نفس بیچ رہا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اپنی صلاحیت جو ہے میڈیکل ایکسپرٹیز وہ بیچ رہا ہے وکیل اپنا دماغ بیچ رہا ہے اس نے اپنی وہ آرگیومنٹ کے صلاحیت قانون دانی اس کو بیچ رہا ہے ہر شخص بیچ رہا ہے فضائے وہ نفس رہا ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے صبح سے شام تک آپ سلیم جو سلیم یا یہ کہ فیزیکل ایلیمنٹ زیادہ یا منٹل ایلیمنٹ زیادہ ہے بیچتا تو ہر شخص ہے اپنے آپ اس اعتبار سے تو ہو گیا تساوی کا معاملہ برابری کا معاملہ تساوی کون سا باب ہوا کچھے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باب آش پکے ہو جائیں تو آدھی عربی آ جائے گی کیوں تساوی تین سے علف واہو یہ مساوات سے مساوات باب مفاعلہ ہو گیا چلی جاگے چلی نتیجے دو مختلف نکلتے ہیں ایک شخص دن بر اپنی جان بیچتا رہا اپنی توانائیاں بیچتا رہا شام کو آیا تو اپنے نفس کو آگ سے چھٹکارہ دلا کر آیا کوئی حرام کام نہیں کیا کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی وعدہ خلافی نہیں کی کوئی خیانت نہیں کی تو اپنے اعتقا اعتقا کہتے ہیں آزاد کرنا آتقا آزاد کیا آزاد کرتا ہے اپنے نفس کو مشقت جھیلی لیکن کم سے کم یہ تو ہو گیا دوسرا وہ بن وقت ہے مشقت جھیلتا ہے اور شام کو لے کر آتا ہے تو گناہ کا کی ایک پند جو ہے وہ بھی لے کر آتا ہے ساتھ اپنے نفس کا بیڑا غنق کر کے بھی ساتھ آتا ہے خسرت دنیا والآخرا دن بھر کی مشقت جھیلی اور آخرت کا عذاب لے کر آیا مو بے بہا یا اسے ہلاکت کرنے والا ہلاکت کرنے والا کتنا حکیمانہ قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشقت میں مشقت تو لابدہ من ہو ہے ہر حال میں مشقت تو ہونی ہی ہونی ہے مومن کی بھی مشقت ہے کافر کی بھی مشقت ہے ملہد کی بھی مشقت ہے دنیا تو قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ تو ہر ایک کو ہی کرنا ہے غم بھی ہے صدمے بھی ہیں ہر ایک کے لیے ہیں کسی کو سلطنت چھوٹنے کا صدمہ ہے کسی کا بیٹا مر گیا اس کا صدمہ ہے صدمہ تو ہے صدمہ کسی کا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا صدمہ ہے لیکن صدمہ تو ہر ایک کے لیے قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں جب تک یہ قیدِ حیات ہے بندِ غم بھی لگا رہے گا موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن بدبختی دربدبختی کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے نہ جا کر بھی اگر جہنمی کے حوالے کر دیئے گئے یہ ہے صورت العصر کا یہ خلاصہ ہے اور میرے اس کتاب میں یہ اشعار موجود ہیں جواہو مسلمون اگلی حدیث بھی چھوڑ دیجئے یہ بھی تصوف کی حدیث ہے اب آئیے پچیسویں حدیث عن عبی ذرن رضی اللہ عنہ ایضا حضرت ابو ذر رضی اللہ ترانہ یہ حدیث بھی جواب ان کلم میں سے ان ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذہب اہل الدسور بالوجود حضور کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے ارز کیا اب یہاں ناس سارا ایک شخص نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھ صحابہ میں جو کچھ طبقات شمار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اسطنا ہے فقراء صحابہ ایک ہے فقہاء صحابہ ایک ہے کیبار صحابہ ایک ہے صغار صحابہ وغیرہ وغیرہ جو پورے ایڈلٹس زندگی میں حضور کے صحابی رہے وہ کیبار صحابہ جو بچے تھے حضرت حسن حسین وہ صغار صحابہ عبداللہ ابن زبیر یہ تو پیدا ہی ہوئے مدینے میں آنے کے بعد کئی سال بعد ہوئے حضرت حسن حسین تو حضور کے وفات کے وقت کتنی ہوگی آٹھ سال پانچ سال تو کیبار صحابہ صغار صحابہ کچھ صحابہ وہ تھے فہم اور تفققہ میں بہت اوچے تھے انہیں فقہائے صحابہ ایک طبقہ صحابہ کہا تھا فہم انہیں بہت تھا اب ان میں سب یہ صحابہ صوفہ تھے علم عبادت جہاد کے لئے ہر وقت یہ کوئی دندہ کرنا ہی نہیں کچھ آگیا اگر صدقات آگئے کھا لیا ورنہ خالی پھر سو گئے ان میں سے ابو ذر خود جو ہے جو اس کے راوی ابو ذر بہت بڑے فقراء صحابہ مصر خیل کہا جا سکتا اب ان کو ایک اشکال لاحق ہوا کہ دین کے عامال جو ہے نمازیں ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں یہ دولت مند بھی پڑھتے ہیں عبدالعیمال ابن اوف بھی پڑھتا ہے تلہا اور زبیر بھی پڑھتے ہیں عثمان غنی بھی پڑھتے ہیں تو برابر ہو گئے ہم ان کے پاس مال ہے یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہم تو رہ گئے نا پیچھے پڑھتے ہیں اشکال پیدا ہوا کہ نہیں اس سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ نیکیوں میں مصابقت کا جذبہ ناپسندیدہ نہیں پسندیدہ ہے فستبقل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں درجات بلند حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے کوشش کرو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو آخرت میں نیکی میں بھلائی میں دینداری میں دعوت دین میں اقامت دین کی جتو جہود میں آگے بڑھو تو انہوں نے کہا قالو للنبی صلی اللہ علیہ و سلم انہوں نے شکوا کیا شکایت کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ دولت من لوگ یہ تو آگے بڑھ گئے اب سے عجروں کے اندر بادی جو ہے جید گئے یسلون کمان نسلی وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسومون کمان نسوم وہ نوزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں ویتصدقون بفضول اموالهم اور وہ اپنے فضول اموال او فضول اردو ولا فضول نہیں فازل اموال فازل قول العف ہے نا جو شیف فازل یہ اپنے فازل مال صرف کرتے ہیں اللہ صدقہ دیتے ہیں ہم آرے پاس تو ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی یہ فازل کا کیا سوال عفو بھی کا امکان ہی نہیں تو جو ان کے پاس فازل اموال ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں قالا حضور نے فرمایا دل جو ہی دیکھئے اوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تُسَدْ تَسَدْتُونَ کیا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے بنانے دیئے ہیں صدقے کی دوسری صورت اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِیَةٍ صَدَقَةً ہر مرتبہ جب تم کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صدقہ ہے وَكُلِّ تَكْبِیرَةٍ اِنَّا بِكُلِّ اسی لیے یہاں پھر کُلِّ کہا جائے گا باق عمل چلے گا وَكُلِّ تَكْبِیرَةٍ صدقہ اور یقیناً ہر مرتبہ اللہ وَكُلِّ تَحْمِیدَةٍ صدقہ اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ اور ہر مرتبہ لا الہ الا کہنا یہ صدقہ ہے وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ اور نیکی کا حکم دینا مشورہ دینا نصیت کرنا صدقہ ہے وَنَحْيِنَا مُنْكَرِن صدقہ اور کسی بھی برائی سے روکنا صدقہ ہے وَفِ مُزِعَ اَحْدِكُمْ سَبَقَتَلُ اور تم جو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے قالو یا رسول اللہ اب اس پر وہ حیران ہو گئے بہترین ساری بات دوسروں میں آئیں کہ چلیے تسبیر صدقہ ہے تحمید صدقہ ہے تحلیل صدقہ ہے تکبیر صدقہ ہے نئی ان المنکر صدقہ ہے اور عمر بالمعروف صدقہ ہے یہ کیا ہے کہ بیویوں سے اپنے نفسانی تقاضے کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے بیویوں سے سہول ہمارا ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی ایک شہوت کو پورا کرنے کے لئے تو کیا اس میں عجر بھی آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا اگر وہ اسی بات کو کسی حرام ذریعے سے کرتا تو اس کے اوپر وبال آتا کے نہیں آتا تو اسی دریقے سے اگر حلال کے ذریعے سے اس نے کیا ہے تو یقینہ اس میں اس کے لئے عجر ہے ایک تو اس میں عبادت کا بہت وسیع تصور آ گیا ایک انسان کی زندگی صحیح رخ پر ہو اللہ کی بندگی کرنی ہے ہر حال میں تو اس کا کھانا بھی عبادت پینا بھی عبادت ہوائی جے ضروریہ بھی عبادت یہاں تک کہ تعلق زن و شعبی عبادت اور باقی پوری زندگی گزر رہی ہو حرام میں اور دنیا کی طلب میں تو وہ ساری عبادتیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی نمازیں بھی زیرو روزہ بھی زیرو یہ ہے تصور باقی جو ہمارے مولویانہ تصورات نے بالکل جس کو کہ غطربود کر دیا ختم کر دیا جس کا کوئی تصوری موجود نہیں رہا اس حدیث کی ایک اور یہ تو روایت مسلم ہے ایک اور روایت میں یہ ہے اس کی باقی حصہ کہ اب انہوں نے وہ تصویح و تحمیر شروع کر دی زیادہ اور وہ جو تھے دولت مند صحابہ انہوں نے کہا یہ تم کیا کرنے لگے بھئی آپ چھپاتے کیسے کہ حضور نے فرمایا تصویح کرنا بھی صدقہ ہے انہوں نے بھی شروع کر دیا انہوں کا کیا جاتا تھا اب پھر دوبارہ حاضروں کہ اللہ کے رسول یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا دیکھئے عام انسانی طبعہ اور فطرت ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کوئی سپر ہیومن لوگ تھے سیدھے رخ پر پڑ جانا ایمان کا دل میں آ جانا بس یہی سپر ہیومن ہے حیوانیت سے ابر آنا انسان بن جانا یہی سپر ہیومن ہے اور سپر مین سپر ہیومن کسی شئے کا نام نہیں خطا ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے گی توبہ کرو تو حضور نے پھر فرمایا کہ بھئی اللہ تعالی کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے یعنی اب اس پہ تمہیں قناعت کرنی چاہیے لا تتمنو ما فضل اللہ بهی بعضکم علا بعض من سورہ میں سامے ہیں تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلن دی یہاں قناعت ٹھیک ہے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اس کو وہ دیا ہے جس کو دولت دی اس کا حساب بھی تو سخت ہو جائے گا جیسے یہاں انکم ٹیکس والے کھیچے پھٹتے ہیں یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے مخالفین جو ہیں ان کی کھچائی شروع ہوتی ہے وہاں ہر ایک کی ہونی ہے وہاں حساب دینا مشکل ہو جائے وہاں جن کو تھوڑا بھی لائے ان کا حساب بھی انکم ہو جائے گا اس اعتبار سے دولت کا کم ہونا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت جو ہے یہاں ہوتا ہے ایک بلیسنگی ان کی تصویر عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو حریرہ سے ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے ہر روز ہر روز جو تلو ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ یہ انگلی کا جوڑی اگر لوک ہو جاتا آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لوک نہیں تو کیا ہوتا گھٹنا لوک ہو جاتا کونی لوک ہو جاتی صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں ہر دن جس میں کے سورج جو ہے تلو ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے اس کو شیخ صادی نے بہت سورجی سے کہا ہے ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے اکسیجن گئی قوت ملی اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے کاربن ڈاکسائیڈ اور بہت سے چیزیں نکل گئی ہیں پس بر ہر نفس دو شکر واجبس ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا چاہئے ہر سانس اندر گیا موجب تقویت باہر بنا موجب تنقی لہذا پس بر ہر نفس دو شکر واجبس تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے تعجلو بین اسنین صدقہ دو دو آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے تعین الرجل فی دابتہی فتحملوہ علیہا اور ترفعو لہو علیہا متاہو صدقہ اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے پاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو اوٹ پر سوار ہو گیا ہے اب سوار نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے بل کلمتو طیبتو صدقتن ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا عَوْلِ يَسْمُتْ بات صحیح کرے اچھی کہے یا خاموش رہے تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکالتی صدقہ ہے وَبِكُلِّ قَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے وَتُمِتُ الْعَذَا عَلِ طَرِيقِ صَدَقَةٌ اور راستے میں سے کوئی عذیت شیخ کو عذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے کہیں روڑا پڑا ہوا ہے کہیں کچھ اور ہے کوئی ٹھوکر کھا جائے گا کوئی ہوسکتا ہے کوئی اندھا گدرے اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گا یہ بھی صدقہ یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں صدقہ صرف یہ یہ دیکھے کالا بکرہ لا کے زبا کر کے وہ گوشت اس کا باتا جائے تو وہ صدقہ ہے عَنِ النَّوَاسِ اِنِ سُبْعَانِ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا عَلْبِرْوَ حُسْنُ خُلُقِ اصل نیکی حُسْنِ اخلاق ہے اس کو جوڑ لیے سبق نمبر دو کے ساتھ قرآن کے لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوْدِوَكُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْآخِرِ الْآيَةِ عَلْبِرُ حُسْنُ خُلُقُ حُسْنِ اَخْلَابِ حُسْنِ معَشْرَت حُسْنِ معَاملَت معاملہ ہے آپ اس میں صحیح ہو رہا ہے وَالْعِسْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ عَنْ يَتَّلِعَ عَلَيْهِمْ نَاسِ یہ پھر وہی مضمون آگیا جو پہلے آگیا تھا دَعْمَا يُرِيبُكَ الَا مَا لَا يُرِيبُكَ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارے اندر خلجان پیدا ہو جائے اس چیز کو قبول کرو اختیار کرو جس سے خلجان نہ ہو الْعِسْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِك گلاہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں خلجان اور خلش پیدا کر دے یہ پھر وہی ہے وَوْتَ اَفْقَانْفِدَنس اَنْ هُومن نیچر ہیومن کانشنس لَا اُقْسِمُ بِالْيَوْمِ قِيَامَتِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَفْسِ الْلَوَّامَةِ نَفْسِ الْلَوَّامَةِ پر اس کی قسم کھائی ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور بدیت کیا گیا ہے طبیعت انسانی جو ہے نیکی کی طرف مائل ہے بدی سے روکنا چاہتی ہے فطرت انسانی اگرچہ وہ نفس امارہ کے چکر میں آکے شیطان کے اغوا کا شکار ہو کر غلط راستے پر چلا جائے لیکن یہاں ایک اور بات کہی ہے ایک تو یہ نہ کہ آپ کے اپنے سینے میں خلجان ہو گیا آپ کا اپنا کانشنس مائی کانشنس اس بائٹنگ می یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو آیا ہے یہ سب سے زیادہ گہری حکمت ہے اور اس کو وہ شخص سمجھے گا کہ جو جدید جو نظریات ہیں نفسیات کے ان میں سے یون کے فلسفے کو جانتا ہے ہر انسان کا ایک تحت شعور ہے ایک شعور ہے ایک تحت شعور ہے وہ کہتا ہے کہ ہر قوم کا ایک اجتماعی تحت شعور بھی ہوتا ہے کلیکٹیو سب کانشنس مائنڈ ہے ایک ہر انسان کا انفرادی کانشنس ہے ایک نوع انسانی کا کلیکٹیو کانشنس بھی ہے اجتماعی ضمیر لہذا دوسری بات فرمائی وہ کرہتا تجھے یہ ناپسند ہو کہ یتلے علیہ الناس کے لوگ اس پر متلے ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کا وہ کلیکٹیو کانشنس بھی جو ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے تب ہی تو آپ نہیں چاہتے گے یہ معلوم ہو لوگوں کو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی کا جو اجتماعی تاہتو شعور یا اجتماعی جو اس کا ضمیر ہے کانشنس ہے وہ بھی صحیح ہوتا وہ غلط بات کو غلط ہی سمجھتا اور آپ اسے لئے نہیں چاہتے کہ اس کی اطلاع کسی کو ہو جائے اس کو معلوم ہو جائے کسی کو وَقَرِهْتَا اَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ بعض روایات میں جو مجھے یادتے ہیں اَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ کہ اس پر متلہ ہو جائیں لوگ یہاں پر بجائے مجھول کے آجائے یہ بات یہ تمہیں ناپسند ہے اگر تو پھر یہ چیز برائی ہے تمہارے دل میں خرجان پیدا کیا ہے برائی ہے رواہ مسلم وَعَنْ وَابِسَ بْنِ مَعْبَدٍ رضی اللہ عنہ قَال اب یہاں انہوں نے ایک حدیث میں دو جواں کر دیئے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے حضرتِ وَابِسَ بْنِ مَعْبَدٍ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جئے تو جئے تا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا جئے تا تسولو عن البر واپسہ تم اس لئے آئے ہو کہ پوچھو کہ بر کسے کہتے نیکی کسے کہتے قولتو نعم اب یہ ہے حضور کا جو علم غیب یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ یہ واپسہ جو چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے یہ پوچھنے آ رہا ہے قولتو نعم میں نے عرض کیا حضور صحیح ہے آپ نے صحیح فرمایا میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں برک کی تعریف کیا ہے قَالَ اسْتَفْتِ قَلْبَكْ اپنے دل سے پوچھ لیا گا یہ بھی وہی ووٹ آف کانفیلنس ہے زمیرِ انسانی وَلَا عُقْسِمُ بِالنَفْسِ اللَّوَّابَةِ اسْتَفْتِ قَلْبَكْ اور انسان کا دل مطمئن ہو جائے خلجان نہ ہو تشویش نہ ہو اس پر اتمنان ہو جائے وَلْعِسْمُ مَا حَاقَ فِي النَّفْسِ اور بدی وہ ہے جو طبیعت میں جی میں خلجان اور تشویش پیدا کر دے وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ اور سینے میں تردد پیدا کر دے وَإِنْ اَفْتَاقَ النَّاسُ وَفْتُوكْ وَفْتَوكْ چاہے لوگ تمہیں فتوہ دے دیں اور یہ فتوہ دہراتے رہے وَإِنْ اَفْتَاقَ النَّاسُ وَفْتَوكْ فتوہ دے تمہیں کہ یہ چیزیں جائزیں 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 فتوہ دیتے رہے دل مطمئن نہیں ہے تو مت کرنا پھر یہاں تو دوبارہ میں آپ کو یاد دلالوں نور الدین زنگی کے ولی اہد کا معاملہ مرض وفاق میں تھے عطبہ نے کہا کہ اب تو شراب پینے سے کچھ امید ہے کہ جان بر ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا وہ تو حرام ہے وہ میں کیسے پی سکتا ہوں فرمایا کہ یہ تو جائز ہے لاؤ کسی مفتی کا فتوہ جان بچانے کے لیے تو حرام شکھائی جا سکتی ہے مفتی صاحب کا فتوہ آگیا ایک ہو سکتا ہے دوسرے مسلک میں نہ جائز ہو چاروں مسالک کے مفتی حضرات کا فتوہ آگیا انہوں نے چاروں کو بلا گیا میں نے دو سوالوں کا جواب دو اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا محتاج ہے اس شراب کا کہ اس کے بغیر مجھے شفا نہیں دے سکتا کیا کہتے ہیں مو لٹکا کر کہا ہو گیا کہ نہیں دی اللہ کو محتاج تو نہیں اچھا اگر اللہ کے علم میں میری موت کا وقت آگیا ہے تو کیا یہ شراب اسے ٹال دے گی پھر مو لٹکا دیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہا اٹھاؤ اپنے یہ فتوے اور دفع ہو جاؤ وئین افتاق الناس وافتاق فتوے کتنے دیں اپنے دل کو دیکھو حدیث حسن روائناہ فی مسندہ الامامین احمد ابن حنبل ودارمی و بیسناد حسن یہ جو ہے حدیث حسن ہے اور یہ مسند احمد ابن حنبل اور مسند دارمی میں ہے اٹھائیسی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جی اچھ پھر تو کام ہمارا آسان ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے اکتیسویں کو بتیسویں پر آئیے عن ابی سعید سعید ابن مالک ابن سنان الخضریہ رضی اللہ عنہ اب دیکھئے یہ ابو سعید خضریہ کے نام سے مشہور ہے کل نیت کے نام سے سعید ابو سعید ان کی کل نیت ہے سعید ابن مالک ان کا نام ہے سعید ابن مالک ابن سلان کل نیت ابو سعید عن ابی سعیدن الخضریہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر و لا ضرار یہ اسلام کے قانونی نظام کا ایک بہت اہم بڑا بنیادی جو ہے حصوص حدیث حسن رواہ ابن ماجہ ودار قطنی وغیرہما مسندن و رواہ مالک ابن فی الموتہ مرسلن عن عمر ابن یحییٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط آبا سعید لہو ترقن یقوی بعضہا بعضن یہ حدیث چونکہ نہ تو صحیح بخاری کی ہے نہ صحیح مسلم کی ہے یہ سنن ابن ماجہ میں ہے باران حدیث کی کتابوں میں اس کا اتنا اونچہ درجہ نہیں ہے اس لیے یہ ساری بحث امام نوی نے کی ہے کہ امام مالک لائے ہیں اس کو اپنی معطا میں اگرچہ مرسل لائے ہیں اس میں حضرت ابو سعید کا نام نہیں آیا ابو سعید خدرک کے حوالے سے بجائے مرسل اسی کو کہتے ہیں جو برائے راشت حضور سے جس کو قول کو نقل کر دیا جائے لیکن چونکہ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں بہت سے روایتوں میں یہ آئی ہے جس سے کہ ایک دوسرے کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے یہ محتمت علیہ حدیث ہے لا ذرارہ ولا ذرارہ یہ ذرار کونسا باب ہے ادرہ لا ید رو اچھا دارہ لا ید رو اچھا آئے تو آپ پاس کم ہو رہے ہیں فیل زیادہ ہو رہے ہیں دارہ لا ید رو سے ماشاءاللہ اچھا ہے مفعلہ کا مصدر ہے جیسے مقاتلہ سے قتال مجاہدہ سے جہاد منافقہ سے نفاق مزاررہ مفعلہ زرارہ لا ذرارہ ولا ذرارہ نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ اب اس میں ضرار جو ہے چونکہ دو فریق ہوتے ہیں اس کے دولوں معنی ہوں گے نہ کسی سے ضرر کھاؤ نہ ضرر پہنچاؤ نہ کسی کو ضرر پہنچانے دو نہ اپنا بھی ہے تحفظ جو ہے وہ کرو ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ضرر کو کا بدلہ نہ لو لیکن میں اسے قوی نہیں سمجھتا میرے نظریک صحیح ترجمہ یہی ہے کہ نہ کسی کو چوٹ دو نہ چوٹ کھاؤ لا ذررہ ولا ذرارہ اب یہ گویا کہ ہمارے معاملات جو ہیں انسانی ان کے اندر ایک اصول جو گا ہر انسان کو اپنی جان اپنے مال کی تحفظ کا حق حاصل ہے اسی لئے فرمایا ہے من قتل دون مالہ فہوا شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے میں مارا جائے وہ شہید ہے اس نے کسی کو قبل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس نے کسی کو نفسان پہنچایا نہیں تھا وہ اپنے مال کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت کر رہا تھا تو اس حوالے سے اس کو شہادت خدر جبید ہے تو لا ذررہ ولا ذرارہ نہ ذرر پہنچانا ہے اور نہ ذرر پہنچنے لینا ہے اپنے آپ کو یہ معاشرہ جو ہے اس طرح کا چوکر سونا چاہیے اسی زمن میں بہترین خوال جو ہے حضرت مسیح کا ہے سانپ کی طرح چوکننے اور ہوشیار اور فاختہ کی طرح بے ضرر بنو فاختہ کسی کو ضرر جو ہے وہ نہیں پہنچانے دی پہنچاتی لیکن سانپ بھی ایسا چوکننہ رہتا ضرر نہیں کھاتا ہاں اس کو ضرر پہنچائی جائے تمہیں عام طور پر بھی یہ ہے کہ کٹتا نہیں ہے وہ کٹتا اسی وقت ہے جب اس کو اپنی جان کا اندیشہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کسی کا پاؤں آگیا تو ضائع بات ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے بارنے لگائی کٹے گا دسے گا تو سام کے مانند ہو شیار کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا نہ سکے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو لا غرر ولا ذرار اسی طرح اسلام کے قانون عدلی قانون عدالتی کا یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو اگلی حدیث میں آ رہا ہے تعانی ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ يُعْتَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدْدْعَا رِجَانُ اَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَاكِرِ الْبَيِّنَةُ وَلَى الْمُدْدْعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ حدیث حسن رواہ البحقی وغیرهما حاکذا وبعضہ فی الصحیحین بعضہ فی الصحیحین اس حدیث کا کچھ حصہ تو صحیحین میں بھی ہے لیکن اس طرح مکمل حدیث جو ہے وہ امام بحقی لائے ہیں اب دیکھئے کہ امام نموی نے یہ نہیں کیا ہے بیار مویجن کرنے کے صرف بخاری کی یا صرف مسلم کے روایت لینی ہے نیچے جانا ہی نہیں اب بحقی جو ہے وہ تو بہت ہی نیچے آ جاتا ہے جہاں تک کہ محدثین کے اور جو مجموعہ آئے احادیث ہیں ان کا جو درجے ہیں انہوں بہت نیچے ہے بحقی لیکن یہ کہ جو حدیث کے حکمت کے جو ہیرے اور موتی موجود ہیں جا وہاں ہیں تو وہ بھی لینے چاہیے اسی پر اب چونکہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں درایت کا اور روایت کا ایک مسئلہ ہے جو ٹکراتا ہے حدیث کے معاملے میں چونکہ محدثین نے تو ایک چھلنی لگا دی یہ یہ اصول ہوں گے تو حدیث قبول کریں گے ونہا نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ صحیح ترین قول حضور کا روایت کے اعتبار سے اس میں یار پر پورا نہ اترے اس لئے کہ روایت تو بالکل دوسری شئے کسی شئے کا سچ ہونا اور ہے سچ ثابت ہونا اور ہے زبین و آسمان کا فرق ہے آپ کی عدالتوں میں سچ مقدمہ پورا پورا سکلانا تو شاید کوئی بھی کامیاب نہ ہو جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ شامل نہ کیے جاؤ اسے قانون کے تقاضے ہوتے ہیں حضرت علی کی ذرا کا مقدمہ قاضی شرعہ نے خارج کر دیا کیا حضرت علی جھوٹ بول سکتے تھے قانون قانون ہے آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتے کوئی اور گواہ ہے تو لائیے کوئی اور گواہ ہے نہیں مقدمہ خارج تو کسی شئے کا سچا ہونا اور ہے اور اس کا سچا ثابت ہو جانا یہ اور ہے حدیث کا صحیح ہونا روایت کے اعتبار سے اور ہے اور حدیث کا صحیح ثابت ہو جانا روایت کے اعتبار سے یہ اور ہے اس حوالے سے ہمیں حکمت دین کے موٹی کم تر درجے کے دخیرے جو ہے ان میں سے بھی چن لینے چاہیے لیکن یہ کام وہ شخص کرے جو حکمت قرآنی کو سمجھ چکا اس کے اندر وہ بن چکا ہو خاکا انفرسٹرکچر بن چکا ہو کہ حکمت قرآنی کا صغرہ کبرا اصول جو ہے تشریح کے اس کی بنیادیں اس کی فروعات کیا اس کا نظام ہے یہ اگر ذہن میں بنا ہوا ہے تو انسان جو ہے پھر نسبتا جو ضعیف حدیث ہے اس کو بھی اگر وہ پورے اس تانے بانے میں فٹ بیٹ رہی ہے تو وہ کبول کر لیں اس لئے ہمارے عام اصول ہے کہ فضائل کے زمن میں ضعیف حدیث کبول کر لی جاتی ہے البتہ قانون جہاں حلال اور حرام کا ثابت ہو رہا وہاں نہیں وہاں روایت کا معاملہ جو ہے اس کو افضلیت حاصل رہے گی لیکن فضائل ہے فلسفہ ہے حکمت ہے اس میں ضعیف موضوع نہیں کچھ حدیثیں وہ ہیں جن کا موضوع ہونا ثابت ہو گیا یہ تو وضع کی گئی وہ الگا ہے ضعیف وہ ہے کہ جس کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہے لیکن اس کا صحیح ہونا بھی ثابت نہیں ہے یہ بالکل وہی بات ہے حلال و بیون والحرام و بیون و بینہما مشتبہات تو یہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ مشتبہات میں سے ہیں اور ان کو لیا جا سکتا ہے بشرتے کہ وہ قرآن مجید کا جو مین سٹرکچر ہے تانہ بانہ ہے جو حدیث جو اور حدیث رسول کو بھی اس میں شامل کیجئے ان سے جو بنیادی حکمت کا تانہ بانہ بنتا ہے اب یہ حضور اس روایت کے روح سے فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اگر لوگوں کو ہر وہ شہ دے گی جائے جس کا وہ دعویٰ کریں تو دعویٰ دائر کر دیں گے اور مدعی بھل کر کڑے ہو جائیں گے لوگ اپنے قوم کے سارے اموال کا وَدِمَاہُمْ وَرْاُنْكِ جَانُوْا لَاكِنِ الْبَيِّنَةُ وَلِلْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ یہ ہے اصل میں قانون ہے مدعی کہتا ہے صاحب یہ گلاس میرا ہے اس کے لئے بیانہ ضروری ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ یہ تمہارا ہے میرے پاس ہے میرے قبضے میں ہے مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدعی جو ہے وہ دعویٰ کہتا ہے ثبوت نہیں ہے تو میری طرف سے صرف حلف کافی ہوگا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں یہ میری ہے وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ جو انکار کرے فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہتا ہے میرے قبضے میں ہے کوئی کہتا ہے یہ گلاس میرا ہے میں انکار ہی نہیں کرتا بات ختم ہوگی جگڑا تو خراص ہوگیا لیکن میرے قبضے میں ایک شے ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے میں کہتا ہوں نہیں ہے اب اس کو دعویٰ ثابت کرنے کے لئے دلیل نہ نہیں پڑے گی وہ حلف اٹھا دے تو میں حلف اٹھاتا ہوں میرا اس سے بات نہیں بنے گی دعویٰ حلف کی بنیاد پر کبھی قبول نہیں کیا جائے اس کے لئے ثبوت درکار ہوگا ہاں دعویٰ کا رد اور انکار کرنے والا صرف حلف اٹھا لے کافی ہو جائے گا لیکن اگر بینا لات چکا تو حلف یہاں اس کا حلف بھی غیر بہت سر ہو جائے گا اگر تو ثبوت آ گیا ہے نا تو حلف بھی اس کا غیر بہت سر ہے حلف دس پر طبع اٹھائے بلکہ اسے غلط حلف کی صدا بھی ملے گی پھر لیکن جب عدم ثبوت ہے ثبوت نہیں آ سکا ہے تو صرف دعویٰ جو ہے وہ حلف کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا اور عدم ثبوت کے ساتھ دعویٰ جو ہے اس میں مدعا علیہ کا حلف جو ہے اس کی قسم خالدہ کافی ہے اس کو بچانے کے لئے بہت اہم بہت اہم بہت بنیاد کہ اگر ایسے ہی لوگوں کو جو کچھ کسی پر دعویٰ کر دے حلف اٹھا لے میں حلف اٹھاتا ہوں جی یہ زمین تو میری ہے لے جاؤں گا تو کوئی چھوڑے گا یہاں یہ دنیا جو ہے یہاں اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے قانون ہوگا حضرت علی حلف اٹھا لیتے یہ ذرا میری ہے تو کوئی بیکار تھا حلف ان کا تو کہنا بھی حلف ہی تھا لیکن نہیں بیکار ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور جب وہ ثابت نہیں کر سکے تو جو مدعا علیہ ہے اس کا حلف کافی ہے ہاں آپ ثابت کر لیتے تو مدعا علیہ کی حلف جو ہے وہ بیمانی ہو جاتا ثابت کر لیتے گوانے آلے تو لیکن البینتو علی المدعی وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ حدیث الرابع وَالسَّلَاسُونَ چونتیسویں حدیث یہ تو وہ ہے جو ہمارے پوری دعوت تحریک اس کی بڑی بنیادوں میں سے نبی سعید الخضری رضی اللہ عنہ قالت سمعتو رسول اللہ باپ نے نوٹ کیا پھر آگئی وہ سمعتو میں نے خود سنا ہے بعض حدیثیں آئیں ان 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 اس کے اندر احتمال بہرحال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید براہ راج خود نہ سنا ہو کسی اور صحابی نے بتایا ہو کہ حضور نے یہ فرمایا لیکن یہاں جو سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیده فَاِلَمْ يَسْتَعْفَ بِلِسَانِهِ فَاِلَمْ يَسْتَعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ عَضَفُ الْإِمَانِ تم میں سے جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے منکرن اب اس میں دو احتمالات ہیں نکرہ ہے یہ کوئی منکر اور منکرن اگر اس کو تفخیم مانا جائے تو بڑا منکر چھوٹے چھوٹے منکرات کے انکر جسے ہم کہتے ہیں خردہ گیری وہ بھی اچھی نہیں ہوتی اس میں آپ وعث کہیں گے نصیت کریں گے سنجھا دیں گے کبھی چشم کوشی سے بھی کام لینا بہتر ہوتا ہے وَإِنْ تَعْفُ وَتَصْفَحُ وَتَغْفِرُ دیکھا اندیکھا بھی کر دیا جائے لیکن بڑا منکر ہے تو پھر لیکن دوسرا یہ کہ اس کو عام سمجھا جائے تو ہر بدی کے اوپر بھی اس کا اطلاع ہوگا فَلْيُغَيِّرُوا بِيَا لِهِ اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے منکر کو بدلنا نیکی سے معروف سے منکر کے مقابلے میں کیا ہوگا معروف فَلْيُغَيِّرُوا بِيَا لِهِ کسی کو انقلاب بھی کہتے ہیں انقلاب پر ہمانا ہی بدلنا ہی ہے انقلبا نوٹ جانا پلٹ جانا بدل جانا فَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِلِسَانِهِ اگر استطعات نہ رکھتا ہو تو زبان سے فَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِقَلْبِهِ اگر اس کی بھی استطعات نہ ہو تو دل سے وَذَالِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جواہو مسلمن مسلم شریف کی روایت ہے اس حدیث میں جو ایک خاص نقطہ نوٹ کیجئے استطعات یا عدم استطعات کے دو پہلو ہو سکتے ہیں عام طور پر اس کا صرف ایک پہلو نگاہوں کے سامنے رہتا ہے اس حدیث کا اہم تر حصہ اسی وجہ سے نگاہوں سے اوجد ہو جاتا ہے عدم استطعات کا ایک پہلو ہو سکتا ہے داخلی انفرادی ہمت نہیں بڑی سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ کہیں گے تو مار دیں گے تو کوئی بات نہیں کلمہ خیر سے اگر پتل ہو جائیں تو کیا بات ہے ایک یہ ہے کہ ہمت نہ ہونا ایک حکمت کے تحت کہ ابھی اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے ہمیں اس مدی کو روکنے کے لیے اجتماعی قوت فرام کرنی ہوگی استطاعت اجتماعی یہ داخلی نہیں ہے یہ خارجی ہے حضور کی ہمت میں پہلے دن سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور حضور نے اگر دس صحابہ کو بھی حکم دیا ہوتا کہ جاؤ سارے بھد توڑ دو دیر کیا لگتی تھی دس منٹ میں صفایہ ہو جاتا جائے دنہ ان دس کے جو ہے تکہ بوٹی کر دیتے ہو سکتا کہ دس کے علاوہ اور بیس کو بھی تکہ بوٹی کرتے تو ستر تو احد میں بھی شہید ہو گئے اور ستر جو ہیں وہ بیر مہودہ کونسا وہ بیر اس میں شہید کر دیئے گئے اصحابہ صفا تو کونسے بڑی بات تو یہ عدم استطاعت داخلی تو یہ کہ اپنے اندر ہمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کی ہمت نہیں ہے طاقت استعمال کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے کہ جان کا خطرہ ہے چلیے پھر زبان سے تو کہو بھائی کہ لوگ اتنے آفنڈ نہ ہو جائیں گے میری جان ہی لے لیں کہو تو صحیح اور دائے بات ہے لسان میں درخواست کا انداز بھی ہو سکتا ہے نصیحت کا انداز بھی ہو سکتا ہے ملائمت بھی ہو سکتا ہے جا کے بات کرنا نرم انداز میں کرنا اور اگر یہ صورت اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ ناراضی ہو جائیں گے یہ بھی بگڑ جائیں گے یہ گویا کہ اندر کے ایمان کی کمزوری ہے جو اس میں سامنے آ رہی ہے تو آخری درجہ ایمان کی کمزوری کا یہ ہے کہ کم سے کم نفرت رکھو اس سے یہ نفرت بھی گئی تو ایمان گیا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ایک پہلو وہ ہے جو میں نے واضح کیا ہے منحج انقلاب نبوی کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو اہم تر ہے ہمت کی کوئی کمی نہیں تھی نہ حضور میں نہ صحابہ میں جانے دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے مسلحت کا تقاضہ نہیں تھا اس لیے بارہ برس تک اسی کعبے کا تواف کیا ہے جس میں بت رکھے تھے اسی سہنے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آگے بھی بھت پیشے بھی بھت دائیں بھی بھت بائیں بھی بھت اور یہ تو میں پہلے تو کہا کرتا تھا صرف مکی دور کے بارہ برس سات برس اور شامل کر لیجئے سن سات ہجری میں ہجری فتح مکہ سے صرف ایک سال قبل جب عمرہ قضاء کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا تواف کیا جس میں سارے بت موجود تھے کہ کیا اسے ہم کہیں گے کہ ایمان کی کمزوری تھی حضور کی اور صحابہ کی معاذ اللہ تو ایک ہے مسلحت اور مسلحت بھی ذاتی نہیں مسلحت اجتماعی اس کام کی مسلحت حکمت انقلاب اس کے حوالے سے مسلحت ذاتی بات تو حمد کی ہو جائے گی اس کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اگر چلیے نہیں ہیں مومن ضعیف بھی ہوتا ہے مومن قوی بھی ہوتا ہے المومن القوی و خیر من المومن الضعیف لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے دین میں گنجائش سب کے لیے رکھی ہے قوی بھی ہیں ضعیف بھی لیکن یہ کہ اس کے اعتبار سے تو یہ بات واضح ہو گئی عالی درجہ ہے آدمی مرنے کے لیے اور وہ تیار رہے اتنا نہ ہو تو چلے نرب الفاظ کے اندر کم سے کم نقیر تو کرے اتنا بھی نہ ہو تو خاموش رہے اپنے تالہ بھی ڈالے رکھے زبان پر اور بھوٹوں پر تو دن میں نفرت ضرور رکھے جب یہ ختم ہو جائے گا تو تھی ایمان نہیں ذالکہ کا پھل ایمان لیکن دوسرا پہلو اجتماعی جو میں نے ارز کیا ہے اس کو ہمیشہ سامتے رکھئے اور یہ بہت اہم بحیو ہے طاقت وہ بھی طاقت تھی اجتماعی طاقت فراہم کرنا کہ ایک جماعت وجود میں آگئی ہو مربوط ہو مضبوط ہو منظم ہو سرفروشی کے لیے تیار ہو جانے دینے کے لیے تیار ہو سن چھے میں چودہ سو یا اٹھارہ سو نو بیعتن الموت کی ہے بیعتن الموت بیعتن ازوان بیع علی اللہ نفرہ نہیں بھاگیں گے یہاں سے اس پر بیعت کی ہے اب معلوم ہو گیا طاقت ہے عوت ہے پھر آپ نے چڑھائی کی ہے پھر صلح کی پیشکش کو بھی رد کر دیا صلح جب ٹوٹ گئی ان کی طرف سے تو پھر دوبارہ ان کی طرف سے جبریل لیو کرنے کی نرخواست آئی ہے اجیکٹی تو یہ صدیس کا دوسرا پہل ہوگی ہے استطاعت اجتماعی ایک ہے استطاعت انفرادی استطاعت عدم استطاعت کا داخلی پہلو عدم استطاعت کا خارجی پہلو یہ جو ہے اس حدیث کی حکمت کا اہم ترین حصہ ہے لیکن یہی پر آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس مضمون کی دوسری حدیث جو ہے جو اس سے زیادہ گم بھیر ہے اور زیادہ ہمارے موجودہ ماحول پر زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے اور انقلابی عمل کو زیادہ واضح کرنے والی ہے راوی اس کے عبداللہ ابن مسعود ہے فقہائے صحابہ میں سے جو چوٹی کے صحابہ میں سے ہے اور روایت کے اعتبار سے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے وہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اس روایت کے لئے سے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس کی امت میں مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے صحابی اور کچھ نہ کچھ اس کے حواری ضرور ہوتے تھے وہ حواری اصحاب کیا کرتے تھے اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے ہم اس کے حکم کے مطابق اقتداء کرتے تھے پیر بھی کرتے تھے پھر ان کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ناخلف لوگ پیدا ہو گئے دو تین نسلوں کے بعد چار نسلوں کے بعد تین نسلوں کے بعد تو وہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ اتنا پاک صاف تو نہیں رہا وہ کیا کرتے تھے کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے دعوے ایمان کے عشق رسول کے لیکن قول اس کے عمل اس کے برچ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَوْمَرُونَ اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا بدعات ہیں تیجے ہیں چالیسویں ہیں سال اور یہ برسیاں منائی جا رہی ہے اور میدے ملاد ہو رہی ہے کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہے بڑی جامعی حدیث ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں ہمارے معاشرے پر صد فیصد منطبق ہونے والے ہیں کہنے کے تو امت ہے امت رسولی ہے يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُعْمَرُونَ اب آپ فڑھئے پھر یہی مضمون آگیا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا طاقت سے ہاتھ سے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو جہاد کرے گا ان کی خلاف اپنی زبان سے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے فَمَا وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلُ اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے احساس زیاں بھی گیا تو گیا ایمان گیا رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے نفرت ہی ہو چلیے کمزور آدمی ہے کچھ نہیں کر سکتا مرنے کو تیاد نہیں جیل میں جانے کو تیاد نہیں سختیاں جھیلنے کی ہمت نہیں نفرت ہے نفرت کا کم سے کم مذہر کیا ہوگا اس کے ساتھ ریکنسائل تو نہ ہو اس کے ساتھ تعاون تو نہ کرے اس لئے فرمایا مَنْ بَقَّرَ صَاحَبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ عَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جس نے کسی بدعت والے کی توقیر کی اس نے اسلام کی امارت کو گرانے میں مدد دی ہے اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقِ غَضَبَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْتَزَّ لَهُ الْعَرْشِ جب فاسق کی مدہ کی جاتی ہے اللہ تعالی انتہائی غضبناک ہوتے ہیں یہاں تک کہ عرش کانپنے لگتا ہے اتنا مصاد تو انہی کی حمد و ستائش ہو رہی ہو انہی کو سپاس نامے پیش کیا جا رہا ہے انہی کے وہ ولیموں میں شرکت ہو رہی ہو ان کے چالیسوں میں جا کے شرکت ہو رہی ہو امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن مولانا مودودی کی مسجد پر بیٹھنے والا شخص امیر خلیل الرحمان کے چالیسوں میں جا کر مسجد شہدہ میں قرآن خانی فرما رہے ہیں از کو جا تا بے کو جا تنزل کی اور زوال کی اور گراوٹ کی بھی انتہا ہوئی ہونی چاہیے لیکن بس یہ ہے اخبار ہے بڑا ہے خبریں چھپ سکتی ہیں ساری مسلحتیں بوٹیں لینے ہیں لہٰذا بری امام کے اوپر بھی جا گئے چادر چڑھاؤ بھئی کیا کرے آہذا چڑھانی پڑے گی من وقر صاحب عبدعات فقد آن علی حدم الاسلام اذا مدح الفاصل غزب اللہ تعالی وحتز لہو العرش یہ دونوں حدیثیں میں نے مولانا مودودی سے پڑھی ہیں دسمبر سنی کی آبن ہماری پہلی تربیتگاہ جو ہوئی تھی جمعیت کے اندر اس میں حدیث کے مدردس ہمارے مولانا مودودی تھے قرآن کے مدردس مولانا اسلائی صاحب تھے اب میں تلاش کر رہا ہوں کافی دنوں سے مجھے وہ اپنی کابی نہیں مل گئی کہ جو حدیث کا انتخاب مولانا نے پڑھا ہے تھا میں نے بہت عرصے لگ اسے اپنے بات محفوظ رکھا ہے یہ دونوں حدیثیں جب آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس سے میں نے موٹ کی سبحانک اللہمہ و بحمدک نشد اللہ علیہ اللہ علیہ